موسیقی اور سی ایس ٹو فائف ٹو ہے ان سے لگئی ہیں تو وہی ہے زیادہ اور مٹیریل اسی طرح ہے مطلب میں نے اس میں سے کچھ پیک اینڈ چوز کیا ہوا ہے کچھ چیزیں نہیں ڈالی ہوئی ہیں کچھ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور تھوڑا بہت ہم بیچ میں اس کے علاوہ بھی کفرشائد کر رہے ہوں تو میں اس کو اس کے لیے ایک گروپ بنا دوں گا جس کے اوپر پیازہ پر پیازہ ایک ویب سیٹ ہے جو شاید آپ اگر آپ کو نہیں آئیڈیا ہے تو پیازہ ڈالٹ کوم پہ میں بھی اس کے لنک شیئر کرتا ہوں جس کے اوپر میں یہ لیکچر مٹیریل اپلوڈ کر دیا کروں گا اور وہاں سے پھر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ سمر کا کورس ہے پیس کافی سپیڈی ہوگی کیونکہ سمر کا مطلب ہے کہ ہم ایک دن میں تین گھنٹ ہے یعنی کہ ایک ویک کا کانٹنٹ ایک لیکچر میں کور کر رہے ہوں گے اور ایک ویک میں دو ویک کا کانٹنٹ کور کر رہے ہوں گے تو بیسکلی ایٹ ویکس میں مارا کورس کورس کور ہو جائے گا جو کہ سکسٹین ویکس کا کورس ہوتا ہے تھوڑا سا ہیوی کورس ہے اس میں کانٹنٹ کافی زیادہ کور کر رہے ہوں گے کیونکہ ایڈوانس ایمیٹر آرکیٹیکچر ہے آل دو خیر بیچلرز والے میں بھی آل موسٹ اب یہ ساری چیزیں کور ہو ہی رہی ہوتی ہیں جو ہم کور کر رہے ہوں گے اگر اچھا بڑا ہوا ہو سی ایس وان فائف ٹو ایکچولی برکلے کا بیچلرز کا کورس ہے سی ایس ٹو فائف ٹو ماسٹرز کا کورس ہے اور جو سلائٹس میں نے یوز کی ہیں وہ سپرنگ ٹو تھاؤزن ٹویلف کی ہوں گی کیونکہ اس کے بعد والی بعض سلائٹس مجھے اس میں کانٹنٹ کم لگا یعنی اس میں زیادہ اچھی ایکسپینیشن لگی تو میں نے پھر یہاں سے اٹھائی بلکل لیٹس فائف سلائٹس میں نے ہی نہیں دیکھی ہو سکتا ہے بیچ میں وہ بھی یوز کروں سو سٹارٹ کر دیتے سو کمپیٹر آرکیٹیکچر ہے کیا سو بیسیکلی جو بھی ہم کوئی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں بلکل بوٹم لیئر پر کوئی فیزیکس چل رہی ہے اس کے اوپر آپ کی اپلیکیشنز ہیں سو کمپیٹر آرکیٹیکچر اگر بروڈرس ڈیفینیشن میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی اپلیکیشنز بنانے میں ہیلپ کرے گا جو بھی بیسیک ٹیکنالوجیز منفیکچرنگ ہیں ان کی سو سو کیا بیچ میں درمیان میں آپ کے سٹیپس ہیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو فیزیکس ایس کو یوز کرتا ہوئے آپ کی کچھ ڈیوائسز بنتی ہیں ٹرانزیسٹرز یا اس طرح کی چیزیں ان کو یوز کر کے آپ سرکٹس بناتے ہیں گیٹس ملٹی پلیکسر ڈی ملٹی پلیکسر اس قسم کی چیزیں یوز کرتے ہیں ان کو جوڑ کے جو آپ مایکرو آرکیٹیکچرز بناتے ہیں ان کے اوپر کوئی انسٹرکشن سیٹ چل رہا ہوتا ہے جس میں ہم پروگرام لکھتے ہیں اور وہ جو پروگرام ہے ان کے اوپر ان کو یوز کرتے ہوئے اس انسٹرکشن سیٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک سب سے جو بیسک پروگرام چل رہا ہوتا ہے جنرلی وہ ہوتا ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم اور اس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر پھر بیٹھ کے ہم کوئی لینگویج سیکھتے ہیں جو سی پلس پلس جاوہ جو بھی ہم یوز کرنا چاہے اور اس پروگرامنگ لینگویج میں جو ہم کوڈ لکھ رہا ہوتے ہیں وہ عموان کسی اور الگوریتم سے ڈرائیور ہوتا ہے جو بعض کت کسی اور ٹول میں آپ الگوریتم بنا رہے ہوں گے میٹ لیب میں میتھمیٹکا میں یا کسی ایسے ٹول میں اور دین ایونچولی آپ کے ان کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشنز بنتی ہیں اس قسم کی یہی ارکیٹیکچر ہوگا آپ کے کمپیوٹر کے لیے یہی ارکیٹیکچر ہے آپ کے موبائل فونس کے لیے کیونکہ موبائل فونس اٹسیلف ایک کمپیوٹر ہے تو یہی آپ کا مین ارکیٹیکچر چلو دے کمپیوٹر ارکیٹیکچر اس میں سے یہ تین چار ٹاپکس کو مینلی کفر کر رہا تھا یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ہم ٹرانزیسٹرز کو نہیں ڈسکس کر رہے ہوں گے ہم اس کے اوپر کی لیئر پہ ہوں گے ہم ڈیجٹل لوجک ڈیزائن نہیں پڑے ہوں گے ہم اس کے اوپر کی لیول سے شروع کریں گے ازیومنگ کہ ڈیجٹل لوجک ڈیزائن آپ کو آتی ہے اور اس کو جوڑ کے پھر آپ آپ مائکرو آرکیٹیکچر کیسے بنا سکتے ہیں اسٹرکشن سیٹ کیسے بن سکتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم اور آرکیٹیکچر میں کچھ ٹاپکس کامن ہیں جو کہ آپ آرکیٹیکچر میں فروم ہارڈویر پانٹ آفیو پڑھتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹمز میں فروم سوفیر پانٹ آفیو پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سنکرنائزیشن ہے سنکرنائزیشن میں سیما فورز اور مونٹرز اور اس قسم کی چیزیں جو آپ کو ایمبلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں ان کا ایک مونٹ آفیو ہے کہ آپ آپریٹنگ سسٹم آپ کو کیا پروویئنس دے رہا ہے کہ کیسے آپ نے لاک ایمبلیمنٹ کرنا ہے ایک پھر اس کے نیچے ہے کہ اچھا وہ ہارڈویر کیسے اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ جو ہارڈویر والا آسپیکٹ ہے وہ ہم کور کر رہے ہوتے ہیں کامیٹر آرکیٹیکچر میں اور سوفیر والا آسپیکٹ کور کر رہے ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم اور جنرلی ہم یہاں تک رہیں گے اس کے اوپر اوکے سو میں اس میں سے کچھ چیزیں سکپ کروں گا جو کمیٹر آرکیٹیکچر میں ٹریڈیشنلی جو پہلا ڈاپک ہوتا ہے وہ مورز لاو ہے شاید آپ نے بیچلرز میں ہی پڑھو کہ مور نے ایک پیپر لکھا تھا جو کہ اس زمانے میں جو کہ سکسٹیز میں دیکھ رہا تھا کہ ٹکنالوجی کس طریقے سے گروہ کر رہی ہے اور اس گروہ کو اس نے پچھلے تین چار سال کی گروہ لی اور اس کی بیسپس نے پریڈک کیا کہ اگلے سالوں میں گروہ کس طریقے سے ہوگی سو بیسکلی جو اس کا نیٹ ایفیکٹ تھا اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ آپ کے جو جو آپ کے ٹرانزسٹرز ہیں پار یونٹ ایریا ٹھیک ہے وہ تقریباً ڈیرھ ایک سال کے عرصے میں ڈبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ایک سکوئر انچ میں جتنے ٹرانزسٹرز آ رہے تھے وہ ڈیرھ ایک سال کے بعد ڈبل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اس نے ویسے پریڈک کیا آپ پرانے نیٹا کو یوز کرتے ہو کہ فیوچر میں اس طرح ہوگا لیکن انٹرسٹنگلی ایکچوال میں بھی تقریباً اسی طرح ہوتا رہا اگلے ہیں ہنگے سکسٹی فائف سیونٹی کے راؤن سکسٹی فائف کے راؤن اس نے یا سیونٹی کے راؤن یہ پریڈک کیا تھا اور اس کے بعد تقریباً اسی طرح ہی یہ چیزیں چلتی نہیں کہ ایکچوال لیٹا جو ہے وہ اس ٹرنڈ کو مور اور لیس فالو کرتا رہا ٹھیک ہے اچھا اس سے پھر لوگوں نے اور بھی ریزلٹس مکالے مطلب اب بعد میں لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ کے پروسسر کی پرفارمنس کے سپیڈ پر امپروو ہوگی ٹھیک ہے تو وہ بھی تقریباً اس طریقے امپروو ہوتی رہی کہ بھئی سٹریڈ لائن میں شروع میں ٹوئنٹی فائف پرسنٹ پر ایئر ہوتی رہی بعد میں ففٹی ٹو پرسنٹ پر ایئر ہوتی رہی ایوینچلی یہ کوئی تقریباً ٹو تھاؤزنڈز کے سٹارٹ میں آکے جو ہمارا ٹائم تھا جو ٹو تھاؤزنڈز سمجھیں وان ٹو تھری کے قریب وہاں پر جا کے سمجھیں بریکیں لگی ٹھیک ہے یعنی یہ پروسسر بنا رہے تھے لوگ اگر آپ تھوڑا سا اس زمانے کے آپ کو کمپیوٹر یاد ہوں تو جب میں اس زمانے میں کائنڈ آف انجننگ کر رہا تھا نائنٹی نائن اور اس کے راؤنڈز سے کچھ پہلے تو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جی اچھا ایک پی سی آیا ہے جو کہ ہنڈرن مگاہرڈز پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس کے سال ڈیڑھ سال بعد کمپیوٹر لیا ہے تو وہ ٹو ہنڈرن مگاہرڈز پہ ہوگا اس کے سال ڈیڑھ سال بعد لیا ہے تو وہ فائیو ہنڈرن مگاہرڈز ہو جے گا پھر اس کے دو تین سال ڈیڑھ بعد وہ وان گیگاہرڈز پہ چلا گیا ٹھیک ہے لیکن کرتے کرتے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ دس سالوں میں آپ کو پروسیسر کی سپیڈ بڑھتی بھی نظر نہیں آ رہی کہ پروسیسر اگر ٹو ٹری گیگاہرڈز کے درمیان چال رہی تو ابھی بھی وہی چال رہی ٹھیک ہے اس سے کوئی یہ نہیں ہے ایک سال بعد فور گیگاہ کہا جگہ مگر ایسا ہوا نہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی ڈومین میں آپ سمجھیں ایک کائنڈ آف دیفائننگ مومنٹ تھا کہ یہاں پر آ کر کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی ڈومین کے لیے ٹرن لینا ضروری ہو گیا کہ وہی آپ پہلے تو ہم دیکھیں گے کیوں ہوا ایسا ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھا آپ پھر اس کا نیٹ ایفیکٹ کیا ٹھیک ہے سو جو وجہ بنی اس کی وہ یہ تھی کہ آپ جیسے جیسے پاور ڈینسٹی بڑھتی جاتی ہے آپ کی چپ کی یعنی آپ زیادہ ٹرانزسٹرز اس چپ پہ پیک کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چپ کو کول کرنا ایک مشکل کام بنتا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی جو چپ کتنا ایکلی پروپورشنل ہوتا ہے کہ آپ کس فریکوینسی پہ آپریٹ کر رہے ہیں آپ کچھ وولٹی لیولز پہ بھی ہوتا ہے وولٹی لیولز زیادہ آئے کلاک پہ ہوندھو وولٹی لیول ڈراؤپ کرتے جاتے ہیں لیکن وہ ایک لیول کے آگے جا کے اس کی لیمٹ آجاتی کہ آپ اس سے زیادہ آپ نگ رہے ہیں سو اگر یہ لکھا ہوا پاور ڈینسٹی وارٹس پر سنٹی میٹر سکوئر ٹھیک ہے سو یہ جب بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ یہاں پر آتا ہے آپ کا نیوکلیر ریاکٹر اور وہ راکٹ نوزل آ جاتی ہے تو آپ کائنڈ آف جو ہم ٹو تھاؤزنڈز کے قریب چال رہے تھے اگر اسی حساب سے پاور ڈینسٹی ڈبل ہو جاتی تو پھر اس کو اٹھڑنا کرنے کے لیے آپ کو اس دنہا اٹھڑنا کرنے کی ضرورت ہوتی جتنا نیوکلیر ریاکٹر کو اٹھڑنا کرنے کی ضرورت سو اس میں پھر آپ کا کائنڈ آف مدب یہ تو اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ آپ گھر کے لیے جو کمپیوٹر لائیں گے وہ کمپیوٹر تو اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن اس کو اٹھڑا کرنے کا میکنزم جو ہے وہ سہلہ مہنگا ہے تو یہ پھر ایک کائنڈ آف اس کو پاور وال کہتے ہیں کہ آگے دیوار آگئی ہے کہ پاور کی وجہ سے آپ کو ہو گیا سو بیسکلی یہ وال کی ٹرم دو تین طرح سے ایک تو آگئی یہ سلائیڈ میں ہم شو کر رہے ہیں ایک کنونشنل وزڈم چالا تھا جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر والے جس طرح پہلے سوچتے تھے لیکن ٹو تھاؤزنڈز کے راؤنڈ تین چار چیز نے چینجی پہلی چیز جو یہ ہوئی وہ یہ کہ پاور وال آگئی یعنی کہ پاور جو ہے نا وہ ایکسپینسیف ہے ٹرانزیسٹرز وہ بڑھتے جا رہے ہیں بٹ آپ فریکوینسی آپ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ آپ پاور کو آپ کو روکنا ضروری ہو گیا کہ مزید پاور نہ اس طرح جائے پھر دوسر جبکہ شروع شروع کے جو کمپیوٹر تھے ان میں ٹرانزیسٹرز کم ہوتے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس اتنے ایریا میں جیتنا ہے ملہ آپ کے پاس کم ٹرانزیسٹرز کو یوز کر کے آپ سرکٹ بنا رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے سو آج کئی چیزیں چینج ہوئی ہیں ایک چیز جس طرح ایک اس کا سائیڈ افیکٹ یہ تھا کہ آپ کی میموری چھوٹی ہوتی تھی تو ایک بہت بڑا فوکس ہوتا تھا کہ آپ کا کوٹ چھوٹے سے چھوٹا ہو کم سے کم ڈیوز کر رہا ہوں لیکن اوور دی یئرز جو ہے وہ میموری بڑی ہوتی ٹھیک ہے سو اب آپ کو بڑی بڑی میموری سو ورچولی اب یہ والا پرابلم ہتم ہو گیا کہ آپ آپ کو چھوٹا کوٹ کرنا جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں رہا پہلے اس پہ ٹھیک سے ہر کمپنیوں میں گروپس ہوتے تھے جن کا کام ہوتا تھا کہ وہ کوٹ کو آپٹیمائز کریں ٹھیک ہے اور وہ اس کو چھوٹا کر کے تاکہ وہ چھوٹے پروسسر کے اوپر بھی چل سکتے سو کنونشنل وزڈم یہ ہے کہ اسٹرکشن لیول پیرللزم جو ہے نا وہ کمپائلر یا ہارڈ ویر ڈیزائن کے ثروع آپ اپروف کر سکتے ہیں اور جی جی سو کنونشنل وزڈم یہ تھا کہ آپ اسٹرکشن لیول پیرللزم بڑھائیں انسٹرکشن لیول پیرللزم ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پروسسٹ ایک فرکوینسی پہ چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو لٹسے آپ ون گیگا آٹس پہ چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہوا کہ آپ ایک سیکنڈ میں ون بلین سائیکل آئیں گے اور ہر سائیکل میں جنرلی آپ ایک آپریشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو انسٹرکشن لیول پیرللزم کا مطلب ہے کہ آپ ایک سائیکل میں ایک سے زیادہ آپریشنز کر سکیں ٹھیک ہے سو وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پروسسٹر کو جو انسٹرکشن جاری ہے اس میں بتا دیں کہ یہ پانچے آپریشن آپ نے پیرلل میں کرنے کچھ پروسسٹر اس طرح کام کرتے ہیں اور کچھ پروسسٹر اس طرح کام کرتے ہیں کہ وہ اس کو انسٹرکشن تو سیکونس میں آ رہی ہوتی ہیں وہ خود ڈیٹیک کر لیتے ہیں کہ کون سی اگلی پانچے انسٹرکشنز میں سے میں اس وقت پیرلل میں چلا سکتا ہوں ٹھیک ہے دونوں کیسز میں تو ایک کو ہم آؤٹ آف آرڈر کہتے ہیں ایک کو ہم وی آل ای ڈی بلیو کہتے ہیں اور یہ آرکیٹیکچرز ہم پڑھیں گے اس کورس میں کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو کنونشنل وزن تھا کہ انسٹرکشن لیول پیرللزم سے آپ پروسسرز کی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں نیا یہ ہو گیا کہ مطلب کائنڈ آف اس کی لیمٹس کو ہم پہنچ چکے ہیں اب اس سے زیادہ ہم بڑھا نہیں سکتے اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی اپروچ یوز کریں گے تو وہ اتنی کوسٹلی ہو جائے گی فردر ایکسپینشن کہ اس کا فائدہ نہیں رائے گا ٹھیک ہے سو کچھ آپ سمجھیں کہ جو کنونشنل وزن چلا تھا وہ بریک ہونا شروع اور یہ ابھی کی بات نہیں یہ تقریبا 2004 2005 اس سے مانے کی بات چلے کنونشنل وزن یہ تھا کہ ملٹیپلائر سلو ہوتی ہیں میموری ایکسس فاسٹ ہوتی ہے نیا یہ آگیا کہ میموری سلو ہوتی ہے ملٹیپلائر فاسٹ ہوتی ہیں ٹھیک سو کنونشنل وزن یہ تھا کہ آپ کنونشنل وزن کمیٹر آرکٹیکچر کی کمیونٹی میں جب آپ ڈیزائن کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنونشنل وزن یعنی کہ جو پرانے لوگوں کا کہہ لیں کہ جو کمیٹر آرکٹیکچر کی کمیونٹی میں چل رہے تھے لیکن ابھی ہم میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 2003-04 کے راؤنڈ ایک میجر چینج آئی ہے ٹھیک ہے سو میجر چینج میں یہ پانچ سی ڈیفرنٹ فیکٹرز تھے ٹھیک ہے ایک یہ کہ آپ مزید کلوک کی فرکونسی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ پاور ایک ایشو بن چکے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ انسٹرکشن لیول پیرللیزم پہ بھی زیادہ کام کریں گے جو کام ہونا تھا وہ آلموسٹ ہو چکے اور سیچوریشن آگئی ہے کہ فردر آپ اس کو چاہے آپ انسٹرکشن کو بڑھا کرنا چاہیں گے اس کی کوسٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اگر ارکیٹیکچر میں کوئی ایشی سپورٹ ڈالنا چاہیں گے کہ وہ پیرلل میں اٹھا سکتے اس کی کوسٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اسی طرح میمری جو ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملٹیپلائرز سلو ہوتے تھے میمری فاسٹ ہوتی تھے چھوٹی میمریز ہوتے تھے یہ فاسٹ ہوتی تھے میمریز بڑی ہو گئی ہیں بڑے کا نیچرلی مطلب ہے میمری کے لئے یہ نارمل چیز ہے کہ آپ یا تو بڑی کر لیں یا فاسٹ کر لیں ان میں سے ایک کام ہی ہو سکتا ہے دونوں کام ایڈا سیم ٹائم نہیں ہو سکتا تو اب میمریز بڑی ہو گئی ہیں مگر وہ اتنی تیزی سے فاسٹ نہیں ہوئیں جتنی تیزی سے باقی ملٹیپلائرز اور باقی چیزیں فاسٹ ہوگی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ یونی پروسسر پرفارمنس یہ لفظ یونی پروسسر جب ہم یوز کر رہے ہوں گے اس کا مطلب ہے سنگل ایک جو پروسسر ہوتا ہے آج کل کیونکہ ملٹی کور سسٹمز آ گئے ہیں تو ہم بیسکلی ایک کور کی بات کریں گے اس کی سپیڈ اس کی سپیڈ پہلے جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ نائنٹیز میں ہر ڈیرھ سال بعد ٹوائس ہو جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ ٹو تھاؤزن وان ٹو کے بعد اس کو بریکن لگی ٹھیک ہے سو سمجھیں گے یہ جو پاور وال ہی ہیل پی وال میمری وال یہ سب ملکے ایک طرح کی کمیٹر آرکیٹیکچر کی دومین میں بریک وال آگے کہ آپ آگے کیا کریں کیا نئی انویشن ہوگی کہ جو اس جگہ پر کام آسے سو اس ٹائم پر تقریبا یعنی کہ جو ٹو تھاؤزنڈ ٹو تھری کے قریب پھر انٹل نے ایک میجر چینج کی جو انٹل جو سب سے بڑا مینوفیکچر تھا پروسٹرز کا کہ انہوں نے کہا کہ یار بیسکلی نہ ایک میجر چینج کمیٹر آرکیٹیکچر کی دومین میں آگیا وہ یہ کہ اب ہم ایک پروسٹر کو ایز ای بلڈنگ بلوک لیں گے ٹھیک ہے سو بات یہ تھی کہ پاور بھی نہیں بڑھ سکتی سریکشن لیول پیرللیزم بھی تقریباً پہنچ چکا ہے اپنی لیمٹس کو میمریز اور ملٹیپلائر کا خیر اس کا تو اتنا تعلق نہیں ہے اس چیز سے کہ کیوں یہ آگیا لیکن جب یہ دونوں چیزیں پہنچ گئیں اب اس کا نیٹ ریزلٹ انہوں نے یہ نکالا کیا اس کا مطلب ہے لیکن ٹرانزیسٹرز ابھی بھی گروہ کریں یعنی کہ پر سکوئر انچ ٹرانزیسٹرز اسی تنا ہر دو سال ڈیرھ سال بعد تقریباً ڈبل ہو رہے تو اب اگر آپ کے پاس سیم ایریا ہے ایدھر آپ اگلے سال ڈیرھ سال بعد جتنا یہ سرکڑ تھا دو سرکڑ بناسط میں لیکن آپ اس میں کوئی نیا پیرلیزم ڈالیں کوشش کریں کہ اس کا بھی فائدہ نہیں ہے آپ اس کی فریکوئنسی بھی نہیں انکریز کر سکتے تو نیا وزڈم یہ تھا کہ اچھا ایسا کریں کہ دو کور لگا دیں ٹھیک ہے ایک ہی پروسسر کی دو کاؤپیاں لگا دیں اور then make them work کہ ایک سے زیادہ کورس کیسے کام کر سکتی ہیں سو وہاں سے آن ورڈ تقریبا یہ چلنا شروع ہو گیا کہ آپ کے ملٹی کور سسٹمز آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے سو ملٹی کور سسٹمز میں پھر آپ کے پاس ہر دو تین سال بعد آپ کی کورس ڈبل ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس وقت سنگل کور چل رہے تھے تو ایک دو تین سال گزریں گے تو دو ہو گئی اس کے دو تین سال گزریں گے چار ہوں گے اس سے آگے کچھ گزریں گے تو آرٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اب آپ سیم فریکونسی پہ چلا رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے انڈویجولی ہر پروسسر کا انسٹرکشن لیول پیرلیزم جتنا تھا وہ اسی طرح رہا لیکن اب آپ کے پاس چار پروسسر آگے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں کہ ٹرو سینس میں ہمیں کیا سپیڈ گین ہوئی وہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں کہوں ہنگری ٹائپ کا کوڈ ہوتا ہے جس نے جو کہ پروسسر کو کھا جاتا ہے کہ وہ لگا رہے کوئی مثال کے طور پر کوئی اکسل ڈیزائن اور سیمولیشن میں آپ کو سنسز کرنا پڑتا ہے یا ویدر فورکاسٹنگ میں آپ کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں ایسے جس میں آپ ڈیٹا کرنچنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو وہ ڈیٹا کرنچنگ والا اگر آپ نے کوئی ٹاسک لگایا ہے تو اب اس کی سپیڈ گین نہیں ہوئی کیونکہ آپ جنرلی وہ ایک ہی پروسسر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے سو اب اگر آپ نے دو پروسسر لگا بھی دی ہیں تو انلیس کہ وہ ٹاسک بریکبل ہو اور وہ آدھا اس پروسسر پہ اور آدھا اس پروسسر پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے وہ پرانا کوڈ نہیں چلے گا جو کہ آپ کا کوڈ ایک پروسسر کے لئے آپ نے لکھا ہوا تھا جو اگر آپ نے سی لینگویج میں یا کسی لینگویج میں لکھا تھا جو کہ ایک پروسسر کے لئے آپ نے لکھا تھا وہ اگر چلائیں گے تو اس میں کوئی سپیڈ کا گین نہیں ہوا انلیس کہ you also change your programming paradigm آپ کہیں گے یار میں آپ کوڈ کا نیا ورزن جو نکالوں گا اس میں میں لیٹس اگر لوپ ایک ازار کا لگا ہوا تھا کہ فور آئی اس ایکول دو zero i less than thousand تو میں اس کے پانچ سو اس پروسسر پر جلا دوں پانچ سو ہاں پھر سپیڈ کی میں گین ملے گا ٹھیک ہے لیکن ہر problem breakable نہیں ہوتا مطلب اگر آپ sequence میں کچھ کام کر رہے ہیں تو کئی دفعہ وہ breakable نہیں ہوتا لیکن بہت سارے ہوتے بھی ہیں تو نئے جو چیزیں ان میں یہ parallel programming جو ہے نا کہ آپ multi core کے لئے program کر سکیں optimize کر سکیں یہ اب آپ بڑھ چکی ہے اب تک تو یہ بھی کافی پرانا ہوگیا سو intel نے basically کچھ کچھ لیڈے میں ویسے skip کرتا جاؤں گا یہ کیونکہ کچھ پروسسرز ہیں جو 71 میں دیکھیں تو ان کا 4 bit کا پروسسر تھا جس کے اندر 2000 transistors تھے صرف ٹھیک ہے اور 0.4 megahertz پہ چلتا تھا ٹھیک ہے پھر 83 میں جو تھا وہ 4 bit کے بجائے 32 bit تک چکا تھا ٹھیک ہے اور transistors جو ہیں وہ 2000 سے گروہ کر کے 40,000 کے قریب پہنچ چکے تھے اور 3 megahertz پہ speed جو تھی وہ بھی کافی times گروہ کی اور پھر آپ ابھی دیکھیں تو اس میں 125 milimetre square کی یہ chip ہے اور اس کے اندر 2312 risk 2 ہیں ٹھیک ہے سو یعنی کہ 2000 risk process لگے ٹھیک ہے اس chip میں اور سو میبھی جو نئی paradigm ہے اس میں آپ processor کو as a transistor view کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے آپ processors بنا رہے تھے اب density بڑھ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ نئے جو سسٹمز ہیں پروسسٹر کو as a building block کی آر اس کو جوڑ کے ہم بڑھا تو آپ پھر questions change جاتے ہیں پھر question یہ جاتے ہیں اچھا میں کس قسم کے processor لگا ہوں اگر میں 500 processor لگا سکتا ہوں ایک چپ پہ تو 500 processor جی floating bond unit یہ ہم ان کو بعد میں پوری طرح cover کریں گے کہ integer unit کیا ہوتا floating bond unit risk کیا ہوتا تو kind of next future چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دائے کے اوپر ایک چپ کے اوپر multi cores ہیں یا many cores اس کو کہتے ایسے کافی سال solution تو آپ تک آ چکے so main question ہے کہ many cores ہوں گی تو ان میں سے کس کس type کی cores ہوں گی اور اگر میں بہت ساری لگا بھی دوں گا تو میں استعمال کیسے کروں گا اگر ایک میں عام user ہوں جس نے کمپیوٹر use کرنا ہے تو اگر میرے ساتھ سو cores لگی ہوئی ہیں تو ایک چار point task parallel میں ہم کر رہ ہوتے تو باقی cores کا فائدہ کیا صرف جگہ گھیرنے کے لئے تو نہیں رکھنے تو یہ کمپیوٹر architecture کے domain میں چیز ہوئی ہے ایک میں چیز نہیں ہے وہ میں بھی بات دمتا ہوں چلے اس کو kind of sea change کا جو ایک لفظ آپ کمپیوٹر architecture میں use ہوتا ہوا دیکھیں گے وہ actually جو sea change والا تھا نا لفظ وہ firstly coin کیا تھا کمپیوٹر architecture کے domain میں intel کے جو CEO تھا 2003 کے آن ورڈ ای تھنگ میبھی کسی ایک سلائیڈ میں کئی پہ یہ لکھا ہوگا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی پوری paradigm up shift کر رہے ہیں اور future ملٹی core ہے تو یہ تو kind of overview سے ہو گیا کہ ہم اس course میں computer architecture کے domain جو ہے اور اس change میں ابھی تک میرے ساپ سے کوئی تسلی بخش solution نہیں آیا یعنی کہ یہ کچھ domains ہوتی ہیں جو saturated ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح digital communication ہے وہاں پر آپ کو بتا ہے کہ آپ نے کسی نئی چیز کی ضرورت ڈھونڈ ایک مشکل کام ہے کمپیوٹر architecture ایسی domain ہے جس نے آپ کو problem پھینکا ہوا گیا یہ problem exist کرتا ہے what should be the best architecture اگر میرے پاس transistors بڑھ رہے ہیں اس کا کوئی تسلیف اور solution یہ سارے ابھی تک جو solution آئے ہیں وہ کافی complex ہیں اس میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ cores لگا رہے ہیں لیکن زیادہ cores لگا کہ کیسے speed up کیسے gain کریں گے مطلب just to give you an idea کہ زیادہ cores لگا کے speed اگر آپ نے gain کر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک normally میں ایک software build کرتا ہوں تو کیسے build کرتا ہوں میں ایک engineer air کروں گا جس نے c c plus سس سس پڑھ ہوں گی اور وہ application build کرے گا ٹھیک ہے لیکن جب multi core system آجے اور اور میں multi core سے performance gain لینا چاہ رہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایسی programming بھی آنی چاہیے کہ وہ task multiple course پر divide کر سکے سو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے normal programmer نہیں چاہیے اس کام کے لیے مجھے اس سے ایک جس نے کچھ advanced courses کی ہوں اور ملٹ سو جو پروگرام لکھنا شروع کر دیں تو یہ ایک پورا problem ہے جس کو ہم نے کسی طرح solve کرنا اوکے سو ابھی ہم کچھ administrative stuff پر آ جاتے ہیں کہ مجھے آپ email پر contact کر سکتے ہیں yasir.jawed at abasin.edu.pk یہ میرا email address ہے اور ہمارا جو textbook ہے course کی وہ computer architecture quantitative approach یہ NSA and Patterson کی ہیں تو یہ standard text ہے normally masters کے courses میں یہی حضور ہے اس کے علاوہ ہم computer organization and design جو انہی دونوں کی بک ہے لیکن اس کو Patterson and NSA کی جاتا ہے یہ بیسکلی بیچلر لیول کی بک ہے لیکن ہم کچھ چیزیں شاید اس میں سے بھی refer CS1520252 کا course material ہے اس کو ہم extensively use کر رہے ہوں گے جو ہمارا core cover ہو رہا ہوگا course وہ اسی material سے cover ہو رہا ہوتی so generally میں نے دیکھا کہ زیادہ جگہوں پر almost یہی slides use ہو رہی ہیں چاہے MIT کا course ہو یا ever click ہو obviously different ہوتی ہیں but material almost یہ share 2520 میں چیک کر لوں گا so CS152 یہ میں نے نہیں لکھا وہ یہ جو berkley کی slides تھی 2012 کی کیونکہ نیچے سے ڈیٹ آ رہی ادھر میں ڈیلی اچھا so کیا structure ہوگا course کا basically ہم نے 6 blocks cover کرنے ٹھیک ہے 8 ہفتوں اور speed کافی تیز ہوگی تو یہ course سا تیز course ہے ہم start کریں گے simple machine design سے جو کہ آج کی lecture میں ہم کر رہے ہوں گے جس میں چھوٹا سا process design کرنی کوشش کریں گے اور تاکہ ہم اس کے architecture کو سمجھ سکیں اس کے بعد ان کو ہم نعملی کہتے ہیں risk architecture جس جس کا instruction set reduce instruction set architecture جس کے چھوٹا instruction set ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے memory hierarchy کہ memory management کیسے ہوتی ہے so memory management جو ہے وہ probably ہمارا دو تین classes پہ شاید محیط ہو یا دو classes پہ summer کی دو classes پہ شاید محیط ہو یعنی two weeks normal میں اور ایک week ہمارا پھر اس کے بعد ہم آئیں گے complex pipe lining میں تو basically computer architecture میں کافی ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں جب آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہو تو اس میں ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ سارے variables کو چھوڑیں ایک variable کو دیکھیں یا اس کو fix کر کے اس کو solve کریں ٹھیک ہے پہلی چیز وہ یہ solve کرنا کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ایسا پروسٹر architecture ڈیزائن کر لیں جو کہ مور لیس جو ہماری programming languages میں instructions ہوتی ہیں loops fels ان کی back پہ جو assembly instruction چاہیے ہوتی ان کو support کر سکے لیے لیے ہم دیکھیں گے کون سی instructions پہلا milestone ہمارا ہو جائے کہ یہاں پروسٹر ڈیزائن ہو گیا جو کہ normal addition multiplication یہ سارے کام بھی کر رہے اور loops fels کے لیے جو back end پہ instructions چاہیے وہ بھی support کر رہے ٹھیک ہے اچھا ابھی لیکن وہ simplified ہوگا پروسٹر یعنی کہ اس میں جو ہم memories use کریں وہ بہت چھوٹی ہوں گی اس میں ہم اس چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ پروسٹر زیادہ high speed پہ چل سکے ٹھیک ہے تو next question ہمارا ہوگا کہ اچھے اس کو high speed پہ کیسے چلیں ٹھیک ہے high speed پہ چلانے کے پائپلائن کریں گے پروسٹر پائپلائن کریں گے تو اس سے کچھ problems create ہوں گے یہ recurring theme ہوگی کہ ہم ایک چیز fix کی اس کے بعد اس کو رہتے ہوئے اس variable کو حل کر لی ہے کہ ہاں c language کی mostly construct کو سپورٹ کر تو پروسٹر بن گیا next چیز ہے اچھا اب اس کو فاسٹ کرنے تو ہم اس کو فاسٹ اس طرح کریں گے جو پہلے gain کی ہے وہ lose نہ ہو جو پائپلائن کے مسئلے ہوں گے وہ پھر ہم solve کریں گے کہ کس طرح کریں گے کہ ہمارے gains lose نہ ہوں جب ہمارا پروسٹر فاسٹ ہو جائے گا پھر پھر ہم next problem گے تو پھر ہمارا وہ جس تو ہمارا kind of دوسرا block cover ہو جائے گا لیکن اس block تک نہیں ہمیں ٹھیک سا architecture کا idea ہو چکا ہوگا لیکن ہم نے جو پروسٹر بنائے ہوگا وہ risk پروسٹر ہوگا ہے اس میں floating point operations بھی نہیں ڈالنے ہوں گے صرف integer operations ہے اب actual process میں floating point operations بھی کچھ مسئلہ ہوتے ہیں کہ کوئی multiplier کی کوئی اور number of cycles دے رہا ہے جبکہ اس سے پچھلا جو simple کیا تھا اس میں ہم سب کو fix رکھا ہوا تھا تو پھر ہم پڑھیں گے complex pipe lining کے اچھا اگر complex functional unit ہوں تو ان کو کیسے handle کیا جائے اس کی جو techniques ہیں اس میں score poding اور Thomas Ullos architecture پڑھیں گے اور دو تین قسم کے architecture پڑھیں گے جو ان problem کو solve کرتی جب یہ ہم کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ایک option یہ تھی کہ ہر ویر parallelism extract کرے ایک option یہ تھی کہ ہم instruction set ہی اس طرح سے define کر لیں instruction میں آپ multiple parallel میں چیزیں ڈال سکے تو اس کے لئے پھر ہم پڑھیں گے VLAW machines اور vector machines vector machines بھی یہ ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹی instruction دیتے ہیں اور اس سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں A plus B تو actually دو registers کو نہیں بلکہ پورے ویکٹر کو add کرتے اور VLAW بھی اس طرح ہوتی ہیں جس میں آپ ایک بڑی instruction میں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو multiply کر دو اور ایک سائیکل میں دونوں چیزیں پڑھیں گے ملٹی threading ہم پڑھیں گے جو کہ ایک machine کے اوپر multiple threads کو interleaf کیسے کر سکتے ہیں جب یہ دو different domains ہیں یعنی کہ یا آپ اس طرح کا processor بناتے ہیں یا آپ vector machine بناتے ہیں یا VLAW بناتے ہیں اس کے بعد ہم آ جائیں گے یہاں تک ہمارا سارا focus تھا یعنی یہاں تک focus تھا رس processor پہ اس کے بعد ہم نے different architecture بھی پال دی ہے جو DSP processors میں use اور multi threading بھی پڑھ دی جو کہ ہر قسم کئی میں چل جاتی ہے یہاں تک لیکن ہمارا processor ایک کی تھا اس کے بعد ہمارا اگلا block ہوگا اس میں دیکھ رہے ہوں گے اچھا اگر ایک سزارہ processor لگا دیں تو اب architecture میں کیا changes آئیں گی اب اگر code کچھ یہ چلا تھا اس پہ ایک thread اور thread change کے دوسرے پہ چلا گیا یہ کئی دفعہ پھر چیزیں اس طرح کی اور تھی بلکل ہی سینس نہیں منا رہی ہوتی اچھا میں ادھر x کو sign کر دیا y کو sign کر گیا تو آؤٹ especially اگر ہم fast کرنے کے آؤٹ of order بھی کیا ہوا تو وہ مثلیں ہم حل کرے ہوں گے پانچ میں اور آخر میں اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم GPUs کو جنہی گرافیکل processing units کو کور کریں گے اور multi threading تو خیر ہم کور کریں گے latency tolerance اگر ٹائم ملا تو شاید کور کریں تو یہ مارا in a nutshell پورا اتنا ان کو آسان میں آکے سمجھا سکوں تو ہم اس کو سمجھیں کونٹنٹ زیادہ لیکن انشاءاللہ اگر آپ کلاسز کو ریگلر لی ٹینڈ کر رہے ہوں اور فلی فوکس تو پھر انشاءاللہ زیادہ مشکلات نہیں ہوگی ہمارا فارمیٹ یہ ہوگا کہ نارملی چھے سے نو ہمارا کر سکتے آپ کو کتنے میں چھٹی تھی آپ کتنے پانچ بجے تک کر لیں ٹھیک ہے آف نارملی کتنے بجے کرتے آپ آفس میں چار بجے پانچ تک کر لیں آنے میں ٹائم لگ آفس کدھر ہے آچھا کلاس یہ ہی ہوگی monday اور friday monday friday ہوگی تو weekend نہیں میں سہی ہاں ٹائم تو ہے monday یہ friday والی کے بعد weekend ہے اور monday والی کے بعد friday تک ٹائم نہیں ہاں لگن مللہ ہم اگر صحیت رہے ہوں تو چل جاتا ہے تو ستر ڈ سن د کو بھی ہوتی تو اگلی کلاس ٹائم نہیں ہونا تھا اس میں دو دن مل گئے اگلی کلاس تک تو اچھی بار تو پھر ہم نیکس کلاس ٹائم کر سکتے ٹھیک 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 ٹائم ٹائم ہوگی ٹائم ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ اور رمضان میں پھر دیکھ لیں گے کہ آپ لوگ کے آفیس کس ٹائم پہ آف ہوتے تو اس میں ہم کچھ اگر جلدی آف ہو رہ ہو ہے تو کوشش کریں گے اتنا ڈائم ہو کہ افطاری گھر کر سکیں اگر نہ کسی کا اور ہوا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ افطاری بھی گھر لیں مجھے کوئی اترال نہیں ہوگا اوکی سو ٹھیک ہے یہ تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھی میں اس کا گروپ جو بنا رہا جاؤں وہ میں دکھا دوں آپ کو پیازا ڈائم پہ جائیں گے ٹھیک ہے اور پیازا ڈائم پہ یہ کلاس کا لنک ہے یہ نظر آرہ ساروں کو میں آئیلٹ کر دیتا ہوں آپ نے یہ لکھنا ہے پیازا ڈائم اگر اس پہ زوم ان کام رن کر لوں پیازا ڈائم سلاش اباسین انڈرسکور یونیورسٹی انڈرسکور اسلامباد سلاش سمر 2016 سلاش cs252 سلاش ہوم ٹھیک ہے جی جی یہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے میں اسی لیے ادھر پوٹ کیا ہے تاگہ آپ اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے جی جی یہ جب آپ اس پیج پہ جائیں گے تو آپ کو یہ جوائن کرنے کے لیے ایکسس کوڈ مانگے گا ایکسس کوڈ ہے cs252 ٹھیک ہے without any spaces capital نہیں ہے small میں cs252 کوئی space نہیں ہے درمیان میں یہ ایکسس کوڈ اگر آپ دیں گے تو آپ کلاس سلائیڈز اور اس کے علاوہ آسائنمنٹس اور آناؤنسمنٹس وہ اسی پیوری ہوں گے ٹھیک ہے سو آپ کو اس پہ اگر آپ فرسٹ ٹائم پیازہ یوز کرے ہیں تو شاید آپ کو اپنا ایمیل دے کے سبسکرائب کرنا ہو وہ آپ سبسکرائب کر لیں تو جو بھی میں پھر ادھر لیکچر مٹیریل اپلوڈ کروں یا آناؤنسمنٹ کروں تو آپ کو ایمیل آجائے کرے گی اس سے آپ لوگ کو آسانی ہو جائے گی کورس کی سینمنٹس اور یہ دیسٹن لینرز بھی یہ کام کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا یہ میں نے بنا دیا اس پر چیزیں کوشش کروں گا بورڈ پہ اس کے آگے سے پھر ہم سلائیڈز پہ زیادہ آنے چلی اوکی سو ٹھیک ہے اچھا اب جو ہمارا آج کا پہلا ٹاسک ہے کوشش ہم یہ کریں گے کہ تین گھنٹے کی کلاس ہے تو ہم مغرب کی بریک کر لیے کریں گے درمیان میں تقریبا سات دس پہ جیسی ٹاپک ہمارا کمپلیٹ کسی ٹائم ہوا تو ٹین دو فیفٹین منٹس کی بریک کر لیں گے جس میں نماز ہو گرہ یا جو بریک کر کے واپس آجیں اور پھر اس کے بعد ہم کانٹینیو کریں اور ٹھیک ہے سو جو پہلا ٹاسک ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم ایک رسک پروسسسر ڈیزائن کرنا چاہتے رسک پروسسر کیا ہوتا ہے رسک پروسسر بسکلی ایک ایسا پروسسر ہے جس کی انسٹرکشن سیٹ ریڈیوز ہے یہ انیشل دیفنیشن تھی ہوا یہ کہ رسک پروسسر تھے انہوں نے بھی کچھ ٹرانزیسٹر بڑھتے جا رہے تو انہوں نے بھی فنکشنیلٹیز ایڈ کرتے گئے اور کمپلیکس جو تھے وہ بھی رسک کے قریب آتے گئے تو رسک اور سیسٹ میں ڈیفرنس ہے کیا دو ٹرمز ہوتی ہیں رسک اور یہ آپ نے بیچلرز میں اگر کمپیوٹر ارکیٹیکچر پڑھا ہو تو آپ نے میں اس کا ہے کہ reduced instruction set کمپیوٹر بڑا لگ دو اچھا چلو ادھر جگہ ختم ہو رسک کا مطلب ہے reduced instruction set کمپیوٹر ٹھیک ہے اور سسک جو ہے اس میں reduced کے بجائے آ جاتا ہے complex instruction set کمپیوٹر ٹھیک ہے so instruction set کیا ہوتا ہے instruction set ہوتا ہے کہ جو assembly instructions آپ کا processor support کرتا ٹھیک ہے آج کے دور میں یہ initial definitions تھی آج کے دور میں ایک ہم جو factor جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ risk ہے سک ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ basically اس کا architecture load store ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے so load store architecture جو جو کمپلیکس سکتے ہیں سکتے ہیں آپ اس میں دو numbers memory سے اٹھا کے بھی ان کو add کر کے memory پر واپس لکھوا سکتے ہیں لیکن اگر risk architecture ہے تو کیا کرے گا وہ memory سے پہلے load instruction ہوگی جو memory سے اٹھا کر ریجسٹر فائل میں لائے گی اس کے بعد آپ add کریں گے memory ملے جانے مالے سکتے ہیں سو آپ کے باقی کے operations ہیں وہ سارے ریج فائل پہ ہو رہے ہیں تو تب ہم کہیں کہ risk architecture ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں کہ یہ sysk architecture لیکن یہ کوئی hard and fast tool نہیں ہے جنرلی شروع میں جن پروسیسٹر میں floating point instructions ہوتی تھیں یا super scalar process سے ان کو بھی sysk سمجھا جاتا تھا یہ نہیں ہے کہ اس definition پہ سارے agree کرتے ٹھیک ہے لیکن ہم اس course میں اس طریقے سے define کر لیں ٹھیک اوکی سو آج کا جو task ہے جو پہلا module میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک ایسا processor بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ more less c instructions کو support کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو چیز میں ایک طریقہ میں slides کو کیوں word کر ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو build کریں خود ٹھیک ہے میرا تھیوری یہ ہے کہ جب ہم کچھ چیز design کر رہے ہوتے ہیں تو کے ہیں ٹھیک ہے سو میں transistor سے تنی منا رہا ہے اس وقت کیونکہ ہم اس level سے اوپر جا کے بات کر رہے ہم جس level میں بات کر رہے ہوں اس میں چار پانچ component use ہو رہے ہوں جو کہ آپ نے logic design میں پڑھے ہو ہیں لیکن میں کوئی clear review کر ایک چیز ہم use کر رہے ہوں گے multiplexer یا demultiplexer اس کا opposite ہوتا ہے یاد ہے کیا کرتا یہ multiplexer کو ہم کیا define کریں گے اس قسم کی symbol ہوگا ٹھیک ہے کیا چیز ہے multiplexer یہ multiple inputs آ رہی ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک output سے tie کر دیں گے اور کس کو tie کریں گے وہ یہ select line اس کو کہتے ہیں address یا select line ٹھیک ہے یہ چیز clear اچھا یہ ایک bit بھی ہو سکتی ہے زیادہ bit بھی ہو سکتی ہے میں بھی 32 bit کے چار number آ رہے ہیں میں کہہ چار انٹیجر آ رہے ہیں میں کسی ایک کو آگے forward کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس جگہ پر zero input کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے tie ہو گیا اگر میں اس جگہ پر one input کروں گا اس پر two input کروں گا تو یہ آگے tie ہوگا سو اگر یہ four to one multiplexer ہے یعنی چار input ہیں اور ایک پر output کر رہا تو یہ دو bits کی line ہوگی zero zero one 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 two three چار number اس میں آسکتے ہیں zero کا مطلب ہے کہ اس کو tie کر دو آگے one کا مطلب اس کو tie کر دو two کا مطلب اس so یہ آپ ہمیشہ نکال سکتے ہیں کہ اگر یہ آٹھ lines ہیں تو یہ چار ہو جائیں گی جتنی lines ہیں وہ number کتنا بنتا ہے اگر 16 lines ہیں تو آپ کو zero سے پندرہ تک number چاہیے پندرہ کو binary میں store کرنے کے لئے چار bits چاہیے ہیں اس کا شورٹ طریقہ یہ ہے کہ پوائنٹ میں کچھ آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سے بڑا رکھ رکھ یعنی کہ اگر سترہ lines ہو جائیں گی تو آپ کو چار four points something ہوگا اس کا نا پانچ bits چاہیے کیونکہ سترہ 16 itself اگر آ گیا تو اس store کرنے کے لئے پانچ bit کافی اوکی input آ رہی ہوتی ہے اور multiple outputs ہوتی ہیں اگر اسی طرح اگر یہ چار outputs ہیں تو یہ 2 bit کی select line ہے اور let's میں کہتا ہوں یہ 32 bit ہے یہ 32 ہے میں ادھر tick کر کے ساتھ لکھ دیا کروں گا bits کتنی ہیں جہاں پر required ہو تو پھر آپ خودی context سمجھ نہیں کیا اگر ادھر 0 آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ connect ہو گیا اور باقی ساتھ پہ 0 چلا گیا اس کے اوپر جو بھی number آرہا وہ آگے چلا جائے گا لیکن باقی ساتھ پہ 0 چلا جائے اگر ادھر میں 1 select کر لوں تو یہ چیز 0 number line کے بجائے 1 number لیں سو آپ ان ادھر ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی line number 0 ہے دوسری 1 ہے 3 ہے اور یہاں پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 0 number ہے 1 number 2 number 3 یہ پہلا building blocks ہیں دو جو کہ ہم use کرو دوسرا آپ نے logic design میں پڑھا ہوگا flip flop پڑھا ہوگا جس پہ data store کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ flip flop اکٹھے کر لیں تو آپ زیادہ bit store کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کہ ریجسٹر ریجسٹر کا مطلب ہے کہ اس میں n number of bit store ہو سکتے ہیں یہ ریجسٹر ہے جو چھوٹی سی triangle میں میں ڈال دوں گا بھول بھی جاؤ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ریجسٹر ہے یہ triangle شو کر رہی ہوتی کہ یہ ملٹی پلیکسر ہے جو انپوٹ آرہی ہے اس کو بس کنیک کر رہے لیکن ریجسٹر جو ہوتا ہے وہ یا flip flop سے آپ نے پڑھے کسی clock پر چل رہتے clock کا مطلب ہے clock سے مطلب ہے اس طرح سگنل جو تھوڑی دیر zero ہوتا تھوڑی دیر one رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا سائیکل کلاتا ہے اگر یہ falling edge پر چل رہا ہے تو اس کو falling edge کہتے ہیں یہ register اگر اس جگہ پر آپ اس کو 10 input دیتی تو یہ میں نے اس کو 10 input دی دی اس figure میں یہ کہتا ہوں کہ یہ input ہے اور یہ output ہے تو یہ اس input کا اس وقت تک کچھ نہیں کرے گا جب تک falling edge نہیں آجائے جب یہ falling edge آجائے گا تو output پر آپ کے پاس 10 آجائے گا اس وقت اگر میں انپوٹ چینج کرے گا میں کہتا ہوں کہ 11 میں انپوٹ دیتا میں ادھر میں لیکن ہر چیز بینری میں ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ 32 bit کا number ہے تو 32 bit میں 10 کا مطلب ہے 10 10 اور اس کے سارے 0 دی میں ادھر 10 میں انپوٹ دی ہے لیکن اپنی اس کو اگر 11 تھی تو یہ اگلے falling edge پہ 11 sample کر لیکن یہاں چیز clear ہے normally register کی ایک input ہوتی ہے اور جتنے bit کی output ہے اور اتنے bits store کر سکتا ہے اس کے علاوہ register باز کا ایک enable signal بھی رکھتے ہیں اس کو clear بھی کر سکتے ہیں reset signal بھی بہت خاص ہوتا ہے یعنی آپ reset کریں گا تو zero پچھلا جائے گا یا آپ fix value دے سکتے ہیں اور بہت خاص آپ enable signal بھی رکھتے ہیں انیبل کا مطلب ہے کہ یہ ہر falling edge پر نہیں کام کرے گا یا rising edge کسی پر بھی کام کروا سکتے ہیں آپ logic کو مطلب آپ چاہیں تو falling edge پر چلا رہے چاہیں تو rising edge پر چلا رہے ہم اتنی ڈیٹیل میں جا بھی نہیں رہوں گے کورس میں لیکن ابھی صرف میں building block سمجھاتے ہوا سو enable کا مطلب یہ ہے کہ جس rising edge پر اس کو enable ملا اس پر یہ save کرنے والا کام کرے گا یعنی یہ time چل رہا ہے جس falling edge پر enable ملا اس پر جو بھی input آرہی تھی وہ اس نے اپنے پاس save کر لی اگلے falling edge پر enable 0 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ 11 نہیں save کرے گا 10 نہیں رکھے گا جب تک اگلی دقا کبھی enable نہیں آتا ٹھیک ہے اس falling edge پر میں دوبارہ enable کیا اور اس پک میں اس کو let's say value بڑھتی جارہی تھی 12 اور 13 ہوگی so اب اس falling edge پر جا کیونکہ enable آیا ہے تو کہے اچھا 13 save کر لو جو بھی falling edge پر input آرہی ہے اگر enable 1 ہے یہ اپنے پاس save کریں یہ figure سمجھ آرہی ہے time is صرف bar time is صرف bar 1 clock time clock time 10 تو ایک number ہے جو 32 bit کا number input آرہ ہے clock 100 megards 1 gigaards جو بھی ہو it doesn't matter clock 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 کا مہمومن کہتے ہیں کہ کس frequency ہے اور وہ depend کر رہی ہوتی کہ یہ time period ہے نا اس کو اگر میں 1 by t کر دوں تو میرے پاس frequency آجتی نہیں یہ ایک number ہے میں نے randomly ایک number چوز کیا ایک register کے اندر میں 10 save کرنا چاہا رہا 10 save کرنا چاہا 11 پھر 12 پھر 13 تو یہ 32 bit کا میں نے اس وقت یوم کیا ٹھیک کہ 32 bit input ہے تو 32 bit میں 10 کا مطلب ہے 1 0 1 0 binary میں 10 ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے اس کے مطلب ہے سارے 0s ہیں یہ value میں لیکن میں 7 enable دیا تو 10 save ہو گیا ٹھیک اس کے اندر 1 0 1 0 کیونکہ یہ اصل میں ایسے 32 flip flop لگے ہو اس کے اندر جس کی ایک bit اس سے کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا نارملی یا رائزنگ ایج کے ساتھ دیزائن کرتے ہیں یا فالنگ ایج کے ساتھ کرتے ہیں زیادہ تر رائزنگ ایج پر کر رہے ہوتے ٹھیک کبھی کبھی فالنگ ایج لیکن وہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ٹھیک آپ کے design پوائنٹ پوائنٹ اس کا ڈرائیور ہوگا وہ circuit دونوں ایجز پر کام کرتے ہیں لیکن most of the circuits کسی ایک ایج پر کسی ٹائمنگ ڈیاغرام کہتے ہیں ٹھیک جو بھی hardware designers ہوتی ہیں ان کو دور ڈائیگرام چاہیے ہوتی ہیں ایک logic ڈائیگرام اس سے آپ کو سرکٹ کا ایڈیو جاتا ہے کہ وہ اس کو further visualize کرنے کے لیے کہ ٹائم میں وہ کیسے کام کر رہے پھر آپ خود ڈائیگرام چاہیے یہاں تک چیز کلیر ہوگی ٹھیک اس پہ تھوڑا سا ہمارا زیادہ ٹائم لگ رہا بات میں اس experience سے گزروانا چاہر ہوں کہ ہم ڈیزائن کریں ٹھیک یہاں اس کے اندر اس طرح سے register اور ایسی چیز use بن رہے ہوگی ایک چیز ہوگئی multiplexer demultiplexer ایک چیز ہوگئی registers ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئی ازیوم کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز میں نے بنائی ہے ٹھیک یہ چاروں چیز آپ کو سمجھ رہی ہیں کیا end gate آپ پتا ہے کیسے کام کرتا ہے ملٹپل inputs بھی ہو سکتی ہیں جب ساری کی ساری 1 ہوگی تو output 1 آگی گی اور کا مطلب ہے کوئی ایک بھی 1 ہو جائے تو output 1 آجے گی not کا مطلب ہے کہ one input آرہی ہے تو output 0 ہو جائے 0 آرہی تو 1 ہو جائے exclusive multiplier یہ بھی as a block میرے پاس available ہے plus cosine کا مطلب ہے یہ adder ہے اب adder کا پورا ایک circuit ہوتا ہے جو logic design میں آپ نے کبھی پڑھا ہوگا so i don't want to go into وہ کیا ہوتا ہے لگ logic design میں ہم discuss کر چکے ہوتے ہیں تو ہم اس کو block use کر multiplier multiplier کا بھی block use کر لیں شفٹر چاہیے شفٹر کو block use کر لیں normally ابھی جو ہم کر رہے ہوں اس میں divider ابھی نہیں لگائیں گے کیونکہ divider بہت complex اگر adder complex ہوتا ہے لیکن multiplier اس سے کافی complex ہوتا ہے divider اس سے بھی complex ہوتا ہے divider لگانے سے پہلے hardware designer سوچتے ہیں کہ لگا وہاں نہ لگا وہاں کیا کروں ٹھیک اوکے یہاں چیز clear ہوگی ٹھیک اگر ہم یہ چیزیں سمجھ گئے ہیں یہ انہی کو جوڑ کر ہم نے بنانا ہے یہ multiplier adder اس کسیم کمپیرٹر بھی آپ اس یوں کر لیں greater than equal to less than equal to equal equal to یہ بھی as a block ہم use کر سکتے ہیں equal equal to یہ بھی comparator ہے دو inputs آرہی ہوں تو ایک output ہو جائے greater than equal to less than equal to صرف less than اس قسم کے میں use کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بہت complex circuit نہیں ہے یہ logic design تو یہ building blocks ہیں جن کو جوڑ ایک چیز رہ گی وہ ہے memory ایک hardware بھی memory بھی چاہیے ہوتی جس کو ram کہتے ہیں اس وقت رام سے پہلے میں reg file discuss کر لوں اس کے بعد ram discuss کر یہ اور building block ہوگا جس کو میں discuss کر لوں کیونکہ وہ reg file سے ملتا جلتا ہے تو میں ریج file کو پہلا discuss کرنا چھو رسک process میں یہ چیز بتائی کہ وہ load store بیسٹ ہوتے ہیں یعنی memory سے اٹھانے کے لیے load کی instruction ہے memory پہ لکھوانے کے لیے store کی instruction ہے تو جو memories اٹھا کے کہاں پر لے کے آتے ہیں ریج فائل ریج فائل کیا ہے ایک set of registers ہے مثال کے طور پر میں ایک register بنائے تو reg file میں مثال کے طور پر جو ہم process بنانا جا رہے ہیں let's say اس میں 32 registers ہیں اس کا مطلب ہے یہ building blocks ہیں جس لیگوز کو جوڑ کے نہیں بچے ایک گھر بنا رہے ہوتے تو اس طرح ہم جوڑ کے اپنا architecture design کر سکتے so let's say ایسے میں 32 لگا رہے ہوں register اور ہر ایک 32 bit کا ہے تو یہ میرے پاس set of registers ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں reg file یہ چیز clear یہ ہر 32 bit کا ہے reg file normally کس ترہ operate carry ہوتی ہے میں اس کے round ایک ڈبا بلکہ تھوڑا سا چوڑا ڈبا بنا دوں تاکہ میرے پاس design کرنے کی provision رہے obviously آپ کو میں register پہلے بنا چکا ہوں اور آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ enable کا signal بھی ہو سکتا ہے تو اس میں enable ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہم بھی اس کو discuss کرتے سو یہ پہلا ہمارا design ہے جس میں بیچ بیچ میں آپ لوگوں سے input لینا چاہ رہوں گا جتنی آپ اس کو design کرنے کوشش کریں گے اتنا اچھا آپ کو سمجھ آجی کی بات ہے یہ 32 register میرے پاس رہے 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 ریج فائل کا جس کے through میں اس پر لکھوا بھی سکھوں اور اس کو پڑ بھی سکھوں تو وہ interface کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو بتاؤ ہوں کہ میں کس register number پر لکھوانا چاہتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں address کہ میں بتا دوں کہ میں کس address پر لکھوانا چاہتا ہوں میں zero number پر لکھوانا چاہتا ہوں one number پر تو اس کو number کر لاتے ہیں کہ یار یہ zero سے لے کے یہ zero ہے یہ one ہے یہ 31 number register ہے اس کے اندر کچھ بھی value ہو سکتی ہے یہ 32 bit کے ہیں تو 32 bit کا ہے مطلب ہے جو normally c language میں ایک int لے رہے ہوتے ہیں integer وہ ایک integer اس کے اندر سیف ہو سکتا میں اگر کہیں پر کچھ لکھوانا جاتا میں مثال دوس نمبر والے register پر لکھوانا جاتا ہوں پانچ زار ٹھیک ہے مجھے دو چیزیں بتانی ہیں ایک چیز بتانی ہے کس register پر لکھوانا ہے اور ایک اور چیز کیا بتانی ہے کہ لکھوانا کیا ہے دو چیزیں ہیں کہ دس نمبر پر پانچ زار لکھوانا دو تو مجھے بتانا ہے کہ کس نمبر پر لکھوانا اس کو ہم کہیں گے ایڈریس اور لکھوانا کیا ہے اس کو ہم کہیں گے ڈیٹا کیا لکھوانا ہے تو یہ نمبر ٹرمز ہیں آپ سے ڈیوز ٹو ہوں گے آلیڈی اور دوسرا یہ ہے کہ ہرڈویر میں اگر میں ایڈریس اور ڈیٹا ایک دفعہ بنا دیئے تو چاہے میں اس پہ زیرو ویلیو بھی دے رہا ہوں تو وہ زیرو نمبر پر لکھوانا شروع کر دے گا تو مجھے کسی طرح اس کو بتانا ہے کہ لکھوانا ہے بھی کہ نہیں کیونکہ ہرڈویر میں جو چیز بنجھے سوفیر میں تو ہوتا نا کہ اگر آپ نے کوئی کوٹ چلایا تو وہ چلے گا فنکشن کال کی تو وہ چلے گا ہرڈویر میں اگر میں ایڈریس اور ڈیٹا لگا دیا اور اس کے آگے کوئی جو بھی لوجک بنتی تھی وہ بنا کے لکھوانے کا طریقہ ڈیفائن کر دیا تو اب اگر میں اس کو zero zero value بھی دوں گا تو zero number اس کا مطلب ہوگا zero number register پر zero لکھوانا چاہتا ہوں تو کچھ نہ کے لیے پھر ہم ایک اور bit رکھتے جس کو ہم تب بھی لکھوائیں اگر کسی rising edge of a clock پہ اگر ہم rising edge پہ چل لیں اگر کسی rising edge کے اوپر write label آئی ہو تب بھی لکھواؤ otherwise نہ لکھو clock اور reset by default ہے کہ ہم اس کو reset کریں گا zero جے میں simplicity کے لیے clock اور reset عموم circuits circuits پہ نہیں شو کر رہوں گا جہاں پر register لگے ہوں آپ assume کر لیں گے clock ہے اور reset بھی فیلال assume کر لیں گے ہاں سارے کے سارے جو بھی پورا circuit بنائیں گے وہ ایک clock پہ چل رہو گا اس course میں multiple clock domains discuss نہیں کر رہو ہوتی ہیں normally process ایک clock domain کو discuss کریں ایک یہاں تک چیز کلیر ہو گئے اچھا اب اگر میں یہ کام کر نا کام تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤ ادھر کے اگر میں اس جگہ پہ دے دوں ٹین اور ادھر میں دے دوں فائیو تاؤزن ٹھیک اور رائٹ نیبل کو میں ون کر دوں تو کیا ہونا چاہیے فائیو تاؤزر لکھا جانا چاہیے لیکن اب میں اپنے بلڈنگ بلوکس کو یوز کرتے ہوئے کیا ایسا سرکٹ نواست جو یہ کام کر لے اینی کو گیٹس ریجسٹر ریجسٹر تو میں لگا دیا اب میں چاہتا یہ ہوں کہ جب بھی رائٹ نیبل آئے تو جس ایڈریس اگر 10 ہے تو اس پر لکھا جائے 20 پر لکھا جائے لکھا گیا جائے دیٹا آرہا ان سب ریجسٹر کی انپوٹ بھی ہے آؤٹپوٹ بھی ہے کوئی ٹھیک ہے لٹس بتیس بیٹ کی انپوٹ ہے ادھر انپوٹ بنا جاتا وہ کیا کرے گا ٹھیک گئے یہ آگیا ملٹی پلیکسر کتنی انپوٹ والا بتیس انپوٹ والا یہ آؤٹپوٹ ہے تو اس کو کس سر ڈائے کروں پر وہ تو میں پہلے سے نہیں بتا رہا مجھے چینج ہو سکتی ہے یہ تین میں نے اگزامپل کو طور پہ آیا ہو سکتی ہے ٹونڈی پر لکھوانو لیکن اس کی تو ایک ہی آؤٹپوٹ ہے نا انپوٹ زیاد ہیں آؤٹپوٹ تو ایک ہی ہے اگر میں اس کو ٹین سر آئے کر دوں گا تو یہ میشہ ٹین پر لکھوائے گا اگر میں ٹونڈی سٹا اگر میشہ ٹونڈی پر لکھوائے گا تو جب address change ہوگی لکھوائیں گے تو یہ سر گھر تو کام نہیں کرے گا نہیں اور بھی طریقہ کیا ہو سکتا ملٹی پلیکسر تو نہیں بن رہا کچھ تو اس کو ڈال دیں انہی کو جوڑ کے چیز بن سکتی ہے تو کیا کیا جا سکتا سوچیں دی ملٹی پلیکسر لگا رہا چاہے دی ملٹی پلیکسر لگا بلوکس پڑے ہو ہیں لگاتے جاتے کسی نہ کسی سے چلے گا دی ملٹی پلیکسر پہ کیا کرے ایڈریس کو اس کی ایک انپوٹ ہے اور بہت سارے آٹپوٹ بہت سارے سو کس سے ٹائے کر دوں انپوٹ کو ڈیٹا کے سار ٹائے کر دیا تو اب یہ اگر زیرو نمبر ایڈریس ہے اس پہ چلا گیا آن نمبر اس کو کس ٹائے کر دوں آٹپوٹ کو اس کو ریجسٹر کے سارے کر دیا ٹھیک یہ اس سے ٹائے ہوگی اس سے آخری والی اس سے ٹائے ہوگی ٹھیک اب یہ ہو گیا کہ ایڈریس میں نے ٹین دیا ہے اور ڈیٹا ٹائے ٹائے دیا ہے تو ٹین نمبر والے ریجسٹر پہ ٹائے چلا گیا کیا کیونکہ جب ہم رائیڈ نیبل کریں تب بھی لکھا جائے نہیں تو میں zero zero دوں گا تو اس پہ لکھ سو اس کے مطلب ہے ان ساب کا ایک 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 بھی ہے ٹھیک اس کو کیا کروں یہ رائیڈ نیبل ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا اس کے ساتھ جوڑ دیا ساب کو اس کہ ٹین نمبر اڈریس پہ پائیف تاؤزنڈ اس کو اگر میں لکھو ہوں تو رائیڈ نیبل کو one کروں تو کیا ہوگا کہ ٹین پہ لکھا جائے گا فائیف تاؤزنڈ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب ٹین والے پہ 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 باقی ساب پہ zeros جا ہوا تو ساب جگہ پہ زیرو لکھا جائے گا تو جو باقی ڈیٹا تھا وہ ضائع ہوگی سوچیں کہ ادھر کیا کر سکتے ہم کیا چاہتے ہیں کہ صرف اسی پہ لکھا جائے سب سکتے ٹین پہ سکتے نوٹ لکھا جائے پہ ہم نہیں ہر طور چینج ہو سکتے باقیوں نہیں لکھا جائے گا لیکن کسی بھی بھی نہیں لکھا جائے گا مرشا تین پہ سوچیں پہ کسی شروع شروع میں زیادہ ٹائم نگرہ تو اس نوٹ سکتے مسئلہ نہیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے وہ کر لیں اس کے بعد آپ سمجھ صحیح ترہے گی اگلے پرابلم میں آپ پک کر لیں گے کیا کر سکتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو بھی میں نے ریجسٹر سیلیکٹ کیا ہو ہے صرف اس کا جنریٹ ہو باقیوں کا جنریٹ ہو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اگر 32 میں سے کسی ایک کا جنریٹ لیں گے تو گیٹ کی تو جنریٹ ملٹیپل انپٹ ہوتی ہے سوائے نوٹ گیٹ کی ہے سو دوسری انپٹ کیا ہوگی یہ ساتھ ہی بنا بھی ہو ہے جو ہم نے کر سکتے ہیں exactly ہم نے کیا مدب کیونکہ آپ ابھی ریوائز کر رہے ہیں ہماری دیکھیں نا کہ ہم نے 32 چیزوں کو سیلیکٹ کرنا ہے بیس ڈا ایک انپٹ ایک انپٹ ہے 32 آٹپٹ ہے 32 میں سے کسی ایک پہ بان چاہتے ہم ادھر exactly ایک component ہے جو یہ ہی کام ہی کرتا ہے وہ کون سے ہے مقص جو ہے اس کی 32 انپٹ ہیں اور ایک آٹپٹ ہے ہمیں ایک انپٹ اور 32 آٹپٹ والا component سے ہی وہ کیا ہے ہم تو یہ چاہ رہے ہیں ایک رائٹ نیبل انپٹ آرہی ہے اس کی ویس پہ ہم یہ 32 انپٹ کو چھوز کر سکیں کہ ان میں سے ایک پہ وان جائے باقیوں پہ زیرو جائے دی دی مکس ہی ہے ٹھیک ہے سو دی مکس ہے وہ ایک انپٹ لے لے ایک ایک اور میں دی مکس لگا لے ٹھیک ہے اور یہی والا ایڈریس ہی ہے نا لے سو سیلیک لائن کے طور پر دے جاتا تو اب اس کی 32 آٹپٹ ہو گئی ٹھیک گئے تو میں ان سب کو ٹائے کرنے کے بجائے پہلی والی کو پہلی سے ٹائے کرتا ہوں دوسری والی کو دوسری سے آخری والی کو آخر سے اب کیا ہوگا کہ اگر میں نے ایڈریس 10 بھیجا 5000 بھیجا اور رائٹ نیبل بھیجا تو اس ڈی ملٹی پلیکسر کی وجہ سے صرف 10 نیبل والی لائن کا ایڈی بھیجا ہوا ڈی ایڈی صرف اسی ہو گیا اس ٹی ملٹی پلیکسر کی وجہ سے اور اس رائٹ کیونکہ ایڈریس 10 دا تو اس کے اوپر وہ ڈی ایڈی بھی آگیا ریجسٹر پہ ڈی بھی آگیا تو جیسی رائزنگ جو کلوک آئے گا اس کے اوپر ڈیٹر لکھا جائے گا یہاں تک چیز سمجھا گئی یہاں ہمیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں فور مغرب اور مغرب کے بعد ہم اس کو کونٹینیو کریں گے لیکن خیر نماز میں سوچنے پتہ نہیں لگانا چاہئے اس کو ہم تھوڑا سے چھوٹا کر سکتے اس پہ آپ سو یہاں دیکھ رہے تھے بریک سے پہلے میں آپ کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سمپلیفائر ہو سکتا ہے کیا سمپلیفکیشن ہو سکتی ہے اس سے نہ گب رہیں کہ آپ کو بارہ سال ہو گئے ہیں جتنے سال ہو گئے ہیں جس جس طرح بچے لیگوز اٹھا کے جوڑ کے بنانے کی کوشش کرنے نا جس think of it as a game کیا اس میں ہو سکتا ہے کہ ایڈریس آرہا ہے ڈیٹا آرہا ہے رائیڈ نیبل آرہا ہے میں کہتا ہوں کہ یار میں دس نمبر پہ پانچ زال لکھو آنا یہ چوز کر رہا ہے کہ دس نمبر پہ ہی ڈیٹا جائے باقیوں پہ نہ یہ یہ چوز کر رہا ہے کہ دس نمبر پہ ہی رائیڈ نیبل جائے باقیوں پہ نہ جائے کیا چیز ہے جو کہ ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں میں رہوں کہ اگر ہم غور کریں تو اس کو ہم تھوڑا سا simplify کر سکتے ہیں but I want کہ وہ آپ کی طرف سے input کے کیا simplification ہو سکتی ہے register پہ کب لکھا جائے گا اگر جب اس کے اوپر enable ہے combine کر کے ایک dmax بنا لیں data دو ہر وقت آ رہا بس لگا دی آپ نے بس سب بھار وقت اس پہ کچھ نہ کچھ تو 0 بھی 1 بھی 1 1 بھی 1 کریں گے 1 کریں گے لکھوائیں گے 0 کریں گے دو component لگے ہوئے اس ٹھیک ہے اس component کا رول ہے میں ان دونوں کا رول بتا جاتا ہوں آپ اس میں figure out کر نی کوشش کریں کہ کس رول جانا وہ simplify ہو سکتا ہے اس کا رول یہ ہے کہ اگر write enable آ رہا ہے تو اس والے register پر write enable جائے جس والے register پر ہم لکھوانا چاہ رہے ہیں باقی سب enable 0 ہو جائے گا یہ data کیا کر رہا ہے data کا demux یہ کر رہا ہے کہ جس register پر ہم لکھوانا چاہ رہے ہیں صرف اس پر data جا رہا باقی سب data 0 جا رہا ہے نہیں جا رہا چیز نہیں ہے ہر ویر باقی سب 0 جا رہا ہے اس والے data جا رہا ہے اس پر enable جس پر لکھوانا جا رہا ہے باقی سب 0 جا رہا ہے کس کا رول ہم simplify کر سکتے ہیں یا eliminate کر سکتے ہیں enable تو چاہیے میں enable بھی چاہیے data بھی چاہیے تو کیا کریں بھائے یہی کہ نہیں وہ کمپنانٹ تو آپ کو چاہیے کیونکہ ساروں میں سے کسی ایک پہ کرنا تو اس کی کوئی لوجک تو بنے گی کہ ایک ساروں میں سے کسی ایک پر لکھا جائے وہ لوجک کیا ہے وہ لوجک ہے کہ دی ملٹی پلیکسر کام یہی کرتا ہے سپیسیفکلی اسی لئے ہاں ہاں چلیں میں اس والے کو خود ہی کر دیتا ہوں مگر اس کو پھر آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہتاکہ اگلی دفعہ جب میں پوچھیں تو رائٹ انیبل یہ کام کر رہا ہے کہ صرف اس کو انیبل جا رہا ہے جس پر ہم لکھوانا چاہ رہے ہیں باقی سب کو انیبل ہی نہیں جا رہا ڈیٹا کا دی ملٹی پلیکسر یہ کام کر رہا ہے کہ صرف اس رجیسٹر کو دیٹا جا رہا ہے باقی سب کو دیٹا زیرو جا رہا ہے اگر انیبل آلریڈی ہم نے دی ملٹی پلیکس کیا ہوا ہے تو باقی سب کو اگر دیٹا چلا بھی جائے تو لکھا تو نہیں جائے گا اس کے اوپر تو it doesn't matter کہ ان کو ڈیٹا باقی سب کو جائے یا نہ جائے با سمجھا رہی ہے کیونکہ انیبل ہی زیرو ہے تو انیبل پر ڈیٹا آتا رہا ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لکھا ہی نہیں جائے گا تو اس ڈی مارکس کو ہم ٹوٹلی وائیڈ کر سکتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیا کام کر رہا تھا کہ صرف اس کو ڈیٹا جائے ٹھیک ہے اس کے بجائے اگر ہم سب کو سیم ڈیٹا دیتے ہیں جو ڈیٹا باہر سے آ رہا ہے ہم یہ سارے ریجسٹریس کی انپوٹ پر جا رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ ساروں کے پاس جا رہا ہے لیکن لکھا کس پر جائے گا جس کا انیبل جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو تھوڑا سا بھی گن مچ کیا اس کو صاف کر کے بنا دوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی ڈی ملٹی پلیکسر جو کہ رائٹ انیبل والا ہے اس سے یہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کیسے ہو جائے گا وہ ایسے ہو جائے گا کہ یہ جو ان کی انپوٹ پر ڈیٹا آ رہا ہے اس کو میں ٹائے کر دوں اس ڈیٹا کے ساتھ ٹھیک ہے کس ڈیٹا ایک وائر کو ملٹی پل کی انپوٹ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی آ نہیں اور یہ جو رائٹ انیبل آ رہا ہے اس کے اوپر میں لگا دوں ایک ڈی ملٹی پلیکسر جو کہ اس کا انیبل بن رہا ہے اس کا انیبل بن رہا ہے اس آخری والے کا انیبل بن رہا ہے ٹھیک ہے سیمپل ایک اور ایڈریس لائن ایڈریس جو اس کی سیلیک لائن بنا دوں اب کیا ہوگا کہ جب میں اس کو ایڈریس ٹین دے تا ہوں لٹس اے اور فائیو تھاوزنڈ لے لکھوانا چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کہیں پہ ٹین نمبر ریجسٹر ہوگا ٹھیک ہے اس ریجسٹر پہ انیبل آیا باقی سب کی انیبل زیرو رہا اور ڈیٹا جو آرہا تھا وہ سب کے سب کو چلا گیا فائیو تھاؤزنڈ سب کے سب پہ چلا گیا لیکن فائیو تھاؤزنڈ لکھا کسی پر بھی نہیں گیا کیونکہ سب کا انیبل زیرو تھا لکھا صرف اس والے ریجسٹر پہ گیا جس پر ہم لکھوانا چاہ رہے تھے جس کی سیلیک لائن چوز کاری تھی کہ کس کے اوپر جائے اس کی بات سمجھائی اس کا مطلب ہے کہ وہ والا دی ملٹی پلیکسر جو تھا وہ ریڈنڈنٹ تھا اس کی ضرورت نہیں تھی وہ والڈی اس نے جو کام کرنا تھا وہ ریڈ نیبل کا دی مکس والڈی کر رہا تھا در ایک سارا ہوں دے دیا ٹھیک ہے ہار ریجسٹر کو ہم نے کہا دا نا کہ ریجسٹر جو اوپر بنا ہویا کہ اس کی ایک انپٹ ہوتی ہے ایک آؤٹپٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ایک انپٹ ہے یہ ایک آؤٹپٹ ہے جو میں نے پہلے 32 بٹ اینیبل جو اس کا نا ہار ریجسٹر کا اس کو میں نے ڈی ملٹی پلیکسر سے کنٹرول کر دیا جی جی کہ کونسا اینیبل ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی ریڈ نیبل اس پہ جا رہا ہے جس پہ جو سے لگ لیں ٹھیک ہے تو ذرا سمپلیپائے ہو گیا ایک ڈی ملٹی پلیکسر لگیا ہے تو ہمارا کام ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک چیز کلیر ہے ٹھیک ہے سو یہ جو ہم نے ابھی چیز بنائی ہے نا یہ ریج فائل کی رائٹ پورٹ کے لاتی ہے کہ اگر ہم رائٹ کرنا چاہیں ریجسٹر فائل پر تو ہمیں یہ تین سکنل اٹلیس چاہیے ہوتے ہیں کہ ایڈریس بتائیں کہ کس جگہ پر لکھوانا ہے ڈیٹا بتائیں کہ لکھوانا کیا ہے اور ساتھ رائٹ نیبل ون کر دیں اگر لکھوانا ہے اور زیرو کر دیں اگر نہیں لکھوانا سو یہاں تک چیز کلیر ہے اس کے علاوہ عمومن ریج فائل کی ایک ریڈ پورٹ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس پہ ہم پہلے ایک پہ آجائیں اس میں بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی ریجسٹر کو میں پڑھ سکو ٹھیک ہے اس کے لئے اگر مجھے بتانا پڑھے گا کہ ریجسٹر نمبر کون سا مجھے چاہیے ٹھیک ہے تو میں ایک لیٹ سے میں اس کو کہلتا ہوں ریڈ ایڈریس ٹھیک ہے کہ میں بتانا یہ بھی اگر 32 ریجسٹر ہیں تو میں 0 سے 31 تک دے سکتا یہ 5 بٹ ہے کیونکہ 32 ریجسٹر میں نیزیوم کیا 0 سے 31 تک لاغ لے کے مجھے پتہ چل دے گا کتنی بٹ ہے 31 ہوتا ہے 1 1 1 1 1 1 ٹھیک ہے اور 0 ہوتا ہے 0 0 0 0 0 5 بٹ ہے تو میں 5 بٹ میں 0 سے 31 تک نمبرز رکھ سکتا ہوں تو یہ 5 بٹ میرے لیے کافی ہیں ایڈریس دینے کے لیے 0 سے 31 تو یہ ایڈریس میں نے 5 بٹ کا دیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں 0 نمبر ہو تو یہ والا آوٹپٹ پہ آجے 1 نمبر ہو تو یہ آوٹپٹ پہ آجے 2 نمبر ہو تو یہ ہو جیسے 31 ہو تو یہ آوٹپٹ پہ آجے تو یہ میرے پاس ڈیٹا اس کو میں کہتا ہوں ڈیٹا آؤٹ تو ریٹ کے لیے مجھے ایک ایڈریس چاہیے اور جواب میں مجھے چاہیے کہ ریج فائل جو انتہ نمبر میں نے کہا نا اس نمبر والے ریجسٹر پہ جو کچھ پڑا ہے وہ باہر نگال دیں ٹھیک ہے تو کیونکہ میں نے 32 بٹ کے اس وقت ازیوم کیا ہوا تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ 32 بٹ آؤٹپٹ آجے اس کی لوجک کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایڈریس دوں بہت ساری انپوٹس ہیں ہمیں سے سیلیکٹ کرنی ہے ایک تو ملٹی پلیکسر اگزیکلی یہی کام کرتا ہے ڈی ملٹی پلیکسر اس کا اپنی زیادہ ہوتا ہے کہ ایک انپوٹ ہو اور بہت ساری جب بھی ہم نے زیادہ انپوٹس میں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو وہاں پر آپ کو ذہن میں فورا نانا چاہیے کہ یہاں پر ملٹی پلیکسر is a good option سو یہاں پر ہم نے ڈیٹا کے اوپر ملٹی پلیکسر لگا دیا اوکے سو یہاں تک چیز سمجھ آگئی یہ جو چیز بن گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریج فائل ٹھیک ہے کہ یہ پوری ریج فائل ایک طرح کی بن گیا جس کو ہم جس کی ایک ریٹ پورٹ ہے اور ایک ریٹ پورٹ ہے ٹھیک ہے ریٹ پورٹ میں آپ کو بس ایڈرس دینا ہوتا ہے جو آپ میں ڈیٹا ملتے ہیں ریٹ پورٹ میں آپ نے ایڈرس بھی دینا ہوتا ہے جہاں تک چیز کلیر what about کہ میں دو ویلیز ریٹ کرنا چاہتا ہوں پیرلل میں میں کہنا جاتا ہوں کہ میرے پاس ایک ریڈ ایڈرس ون ہے اور ڈیٹا اوڈ ون ہے اور ایک ریٹ ایڈرس ٹو ہے اور مجھے ایک ڈیٹا اوڈ ٹو چاہیے جو بتس بٹکاو کہ میں اگر دو ریجسٹرز ریٹ کرنا چاہوں اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں ایک کے لئے تو ایک ملٹی پلیکسر لگیا دوسرے کے لئے اگر میں جاتا ہوں کہ میں اس پہ کہوں ایڈرس نمبر زیرو میں کیا پڑا ہے وہ مجھے آٹپوٹ پہ آجا اور اس کے پارللل میں میں دوسرے پہ کہہ دوں کہ مجھے ایڈرس نمبر ٹین بھی چاہیے تو وہ ٹین کا ڈیٹا مجھے پڑا ہے اس کی کیا لوجک ہو سکتا ہے ڈی ملٹی پلیکسر کی تو ایک انپورڈ اور ملٹی پلیکسر اس میں اگین ہمیں چاہیے یہی کہ بہت ساری ملٹی پل انپورڈ انپورڈ سے ایک آٹپوٹ سے یہ سب سے سانس وال تھا کم بوجھ ڈال کے سوچیں تو آپ کو فرن سمجھا جائے کیا ہوسک کیونکہ اس کو ہم نے پہلے سالف کیا ہوا ہے ایسے ایک اور پورٹ چاہیے میں تو کیا کریں ایک اور ملٹی پلیکسر exactly اسی کی ایک اور کوپی بنا دیں کہ آپ کہیں گے یہ میرا ایک اور ملٹی پلیکسر ہے چلو میں اس چکے پہ بنا دوں آپ سمجھیں کہ اس کے پیچھے بورڈ کے اندر یہی انپورڈ اس کو بھی دے دوں یعنی یہ سیم ریجسٹر جو ہے دونوں ملٹی پلیکسر کے ساتھ ٹھائی کرنے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آجے گا ڈیٹا آؤٹ ٹو ٹھیک یہ جو ریڈ اڈریس ٹو ہے یہ اس کی سیلیک لین منا دوں یہاں تک چیز کلیر ہوگی ٹھیک ہے اگر مجھے تیسرا چاہیے ہوتا تو میں ایک اور ملٹی پلیکسر لگا ٹھیک ہے یہاں تک چیز کلیر یہ کام ویسے رائٹ پورٹ پر کرنا اتنے ایسی نہیں ہے کیونکہ رائٹ پورٹ پر اینیبل ایک ہی ہے اگر میں ایک اور ڈی ملٹی پلیکسر لگاؤں گا تو دو اینیبل بن جائیں گے اچھا آپ ان کا کیا کروں آپ اس میں اور پھر ڈیٹا بھی ہم نے برادکاسٹ کیا ہوا ساروں کو دیا ہوا ہے تو دو ڈیٹا آجیں گے رائٹ پورٹ پر ایک سہرہ پورٹ بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہارڈ ویر چاہیے ہوتا ہے لیکن ریڈ پورٹ پر اگر اور مزید ریڈ کرنا ہے تو آپ ملٹی پلیکسر لگائی جائیں اور اور اس کی ایک کوسٹ ہے کہ آپ کے ملٹی پلیکسر لگیں گے ٹھیک ہے ملٹی پلیکسر ایک ہارڈ ویر لیں گے ٹھیک ہے اور ابھی تو ہم آسانی کے لیے ایک جیسا بنا رہے ہیں لیکن یہ یہ جو ڈی مکس ہے یہ وان ٹو تھرٹی ٹو تو ہے لیکن یہ ایک بٹ کو کر رہا یہ ملٹی پلیکسر یہ جو لگا ہوا ہے یہ بتیس بٹ یعنی کہ ہر بٹ کے لیے اصل میں الادہ الادہ ڈی ملٹی پلیکسر ہے یہ جو ہم سیمپل میں ایدھر تھرٹی ٹو اگر لکھ دیا ہو اس کا ملدہ بہا ہے سنگل بٹ والے جو ہیں وہ بتیس اس طرح کے بنے تو ہمارے بیک آف مائنڈ زین میں ہونا چاہیے کہ یہ آرڈ ویر تھوڑا سا زیادہ لگ رہا بات اٹس آل رائیٹ کیونکہ ہم اس وقت لوجک دیزائن نہیں پڑے یہ والی ہاں پورے بتیس بٹس آرہی ہیں اس ملٹی پلیکسر پہ اور یہ اس کی آوٹپٹ پہ بتیس بٹس آرہی ہیں ٹھیک ہے سو ہم نے ابھی سیمپلیفائیڈ پکچر یہ رکھی ہے کہ بتیس بٹ آرہی ہیں تو بتیس کی بتیس ٹائے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بتیس پیرلل ہے ایکشلی بس ہے پوری نہیں مکس نہیں ہے بس ہے مطلب یعنی کہ آپ کی بتیس پیرلل میں لائنز ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے ان کو سیمپل ٹک بتیس لیکھتی ہے آرہیز جگہ گھیریں گی بہت زیادہ اور تصویر کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا کری ٹھیک ہے لیکن ایکشل میں ہرڈویر میں وہ بتیس لائنز ہیں فیزیکلی جس بندے نے اس کو ایکشل میں ہرڈویر پہ لے کے جانا ہے اس کو بتیس لائنز لگانی پڑیں گی نارملی یہ کام بندہ نہیں کر رہتا بلکہ آپ کے سنسس ٹول کر دیتے ہیں جب آپ ایکشل میں اس کو بنانے جائیں گے تو جو پلاتفارم آپ یوز کر رہے ہیں ایف پی جے یوز کر رہے ہیں تو اس کا اپنا سنسس ٹول ہے وہ آٹومیٹک لی یہ بتیس لے جائے گا آپ اس کو ایزا سنگل یوز کریں اوکے سو یہاں در چیز کلیر ہوگی جی اگر ہم اگر اسی کو لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے ایدھر بتیس لکھا ہوا ہے اگر یہ چونسٹ ہوتی تو میں ایدھر چونسٹ لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہ چونسٹ بٹ کے زیم کر لیا اور اگر میں نے زیادہ لگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریجسٹر چونسٹ بٹ کے ہوں لیکن ٹوٹل بتیس ہوں ٹھیک ہے نمبر آف ریجسٹر ایک ایلادہ چیز ہے ان کی بٹس ایک ایلادہ ابھی میں نے سمبلیسٹی کے لیے دونوں ایک ہی زیم کیے ہوئے لیکن میں چاہوں تو یہ سولہ بٹ رکھ لوں اور ایسے بتیس ریجسٹر لگا لوں چاہے تو میں بتیس بٹ رکھ لوں ایسے سولہ لگا لوں عمومن ٹو کی پاور میں ہم لگاتے ہیں اس سے صرف یہ مقص اور یہ چیزیں تو شثان ہو جاتی ہیں تھوڑا سا آگے جائیں گے ہم دیکھیں کہ ٹو کی پاور کے لوجک ڈیزائن میں کچھ فائدے تو وہ یوز کرنے کی وجہ سے ہم یا سولہ رکھتے ہیں یا آٹ رکھتے ہیں یا بتیس رکھتے ہیں یا چونسٹر یہ بھی مجھے اگزیکلی نہیں پتا کہ اس وقت کتنا میکسمنم چال رہا ہے وان ٹو ایٹ کا میں نے سنا ہوا ہے لیکن اس سے بڑا سنا نہیں لیکن ملکہ it doesn't mean کہ سنا نہیں تو ہوگا بھی نہیں ہو سکتا ہے کسی نے ڈرائے کیا اور نکالا لیکن ملکہ بہت زیادہ بڑی بٹ کے نمبر آپ کو اتنے زیادہ چاہیے نہیں ہوتے انلیس کہ آپ کوئی سینٹفک کمپیوٹنگ کرے ہیں پرائیم نمبر نے کہا ہم نے سب سے بڑا تو وہ بہت بڑی بٹس کا ہو سکتا ہے تو نورملی وہ بھی آپ نورمل پروسٹر کے اوپر ڈیٹا سٹرکچر ایسا بنا لیتے ہیں جس میں بہت ساروں کو جوڑ کے ایک سٹرنگ کے طور پر آپ اس کو رکھ لیں ٹھیک یہاں تک چیز کلیر ہوگی یہ ڈیزائن ہے بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک یہ ڈیزائن ہے میں سمجھ آگیا اس کے مطلب ہے کہ آپ میں اس کو ایسا بلوک یوز کر سکتا ٹھیک یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک ڈبا دوں اور میں کہوں کہ اس کے اوپر ایڈریس ڈیٹا این اور رائٹ انیبل ہے انپوٹ اور ڈیٹا آؤٹ اور ریڈ اڈریس انپوٹ ہے تو یہ شوڑ بھی ایبل تو انڈرسٹانڈ کہ ہاں پیچھے اندر کوئی سرکٹ ہوگا اور یہ کام مجھے آتا ہے آپ کو بسیکلی یو فیل کمفرٹیبل ویوزنگ دس بلوک اور میں اس کو کہا دوں کہ یہ میری ریج فائل ہے اور اگر میں ایسے دو انپوٹ بھی بنا دوں کہ میں کہوں کہ یہ ریڈ ایڈریس 2 ہے اور یہ اس کے کورسپانڈنگ ڈیٹا آؤٹ 2 ہے تو کیونکہ اب ہم اس کو اپنے بلڈنگ بلوک سے جوڑ کے بنا چکے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اگر آپ کو اس پیسفیک انسٹنس پر یاد نہیں بھی ہے تو آپ کو آپ کو بلوک 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 ریڈ پورٹ ہاں جی تو یہ ریڈ فائل تو اتنی ہیں یہ 32 ہیں دو کا مطلب ہے کہ میں ایک وقت میں دو ریجسٹر پڑھ سکتا ہوں ٹھیک میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دونوں پہ سیم دے کے بھی پڑھ سکتا ہوں دیٹا سیم آرہا ہم نے ابھی ازیوم کیا تھا کہ میں ٹین پائیوزنڈ دے رہا ہوں لیکن میں لیٹ سے پہلے پہ ٹین لکھوانا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں زیرو نمبر پہ ٹین لکھوانا چاہوں دوسرے پہ ہندر لکھوانا چاہوں تو میں کہوں گا ٹو کے اوپر جو مرضی میں ڈیٹا لکھوانا چاہوں اس کے اوپر اور میں جب لکھوانا دوں گا اس کے بعد جب تک میں رائٹ نیبل نہیں کروں گا تو اب وہ ڈیٹا ادھر سیف رہے گا جب تک بجلی نہیں چلی جب تک بجلی چلی جائے گی تو پھر وہ دوبارہ سے پورے جیسٹرٹی ٹو ٹون مرکس ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کو پرلل میں میں ریٹ کرنا پرلل پر ریٹ کرنا پھر آپ مرکس لگائیں پھر تو بتس کی بتس لائنز کو یوز کریں آگئے ٹھیک ہے پھر تو you don't need a مرکس جب لی پھر آپ کو وہ بتس کی بتسے چاہیے ٹھیک ہے لیکن نورملی ہمیں دو تین سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتے ٹھیک ہے جو ہم پروسسر بنائیں گے اس کے اندر ابھی جو ہم بنائیں گے اس کے اندر ہمیں کیونکہ دو چاہیے تھے تو اس لئے میں نے ادھر دو کر دیے لیکن کچھ پروسسس میں آپ ایسی تین پورٹس چاہیں گے تو اگر تین پورٹس چاہیں گے تو آپ کوزین میں ہونا چاہیے کہ اس کا ملدب ہے کہ ایک مرکس اور لگاؤ گا ریچ فائل میں تو کوئی زیادہ ملٹی پلیکسر کو چھوڑا کر کے مرکس کہتے ہیں اور دی ملٹی پلیکسر کو دی مرکس کہتے ہیں تو میں اگر مرکس کہوں تو کوئی نیا component نہیں ملٹی پلیکسر یہ ہے تین جی 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 نہیں ان کا read ڈری میں لہذا رکھا نا میں let's say اس کو on گیا شروع میں اس کو میں نے reset کر دیا سب پہ zero لکھا گیا ٹھیک ہے اب ٹائم چال رہا ہے ٹھیک ہے ٹائم چال رہا ہے کا مطلب ہے کہ اسل میں clock چال رہا ہے ٹھیک ہے so اب let's say rising edge میں بناتا ہوں میں نے کسی جگہ پر کہا کہ میں رائٹ انیبل کرنا چاہتا ہوں اور ایڈریس میں نے دیا یہ جو رائٹ ایڈریس ہے اس کو بہتر ہے کہ میں اس کو رائٹ ایڈریس کروں کیونکہ تین الاد الاد ایڈریس ہے سو میں نے رائٹ ایڈریس پہ کہا کہ زیرو نمبر والے ریجسٹر پہ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پروسٹر آن ہوا شروع میں ساروں کو ریسٹ کیا زیرو گیا اس کے بعد اگر کسی رائزنگ ایج آف کلاک پہ میں نے زیرو ایڈریس دیا اور ٹین ڈیٹا ان دیا تو اس کا مطلب ہے کہ زیرو نمبر والے ریجسٹر کے اوپر ٹین لکھا جائے یہ دن میں ٹین لکھ رہا ہوں but what does it mean کہ اصل میں بائنڈری میں وان زیرو وان زیرو اور بہت سارے زیرو اس کے بعد سو اس کے بعد اگلے رائزنگ ایج آف کلاک پہ میں نے ایڈریس 1 دیا اور ڈیٹا 20 دیا تو اب اس جگہ پر 1 کے اوپر 20 لکھا گیا پھر میں نے let's say 10 ایڈریس دیا تو let's say یہ 10 نمبر ریجسٹر ہے تو 1,2,3,4,5 پہ نہیں لکھوایا میں نے randomly change کر دی location اور میں نے اس پہ 50 لکھوا دیا so یہ 10 نمبر کے اوپر 50 لکھا گیا تو یہ اس کے بعد اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو یہ تین ریجسٹر کے اوپر 10,20 اور 50 saved ہے جب تک میں کچھ کرتا نہیں کچھ اور لکھواتا نہیں بجلی نہیں جائے تو جب تک وہ چلتے ہیں تو اس پہ لکھا جائے گا read port independently چال رہی ہے so let's say کہ میں نے read address جو دیا ہے وہ کیونکہ کچھ لکھوایا ہی نہیں ہوا تھا تو let's say اس وقت 0 جال رہا تھا so read address میں نے شروع میں 0 دے دیا اور وہ let's say 0 ہی چلی جائے تو جب یہ میں نے اس کے اوپر لکھوا دیا تھا 0 پہ 10 اس سے اگلے cycle میں data out پہ آپ کے پاس آپ نے 10 جو لکھوایا تھا وہ آنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ اس جگہ پہ اس cycle onward آپ کے پاس data out پہ 10 آنا شروع ہو جائے کیونکہ آپ نے address 0 دیا ہوا ہے اس سے پہلے 0 لکھا ہوا تھا تو اس سے پہلے ان پر 0 پڑا ہوا تھا جیسے یا جیسے میں نے اس پر لکھوا دیا 10 تو اب یہ 10 output پہ آنا شروع ہو گیا اس سے rising edge of a clock کے اوپر 10 لکھا تھا تو جیسے وہ 10 لکھا گیا تو وہ ساتھ ہی output پہ بھی آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب کیونکہ میں نے read address نہیں change کیا دونوں اگر 0 0 ہیں تو ادھر بھی 10 آ رہے دونوں اسی والے register ہو پڑے ٹھیک ہے کسی point and time پہ جا کے میں کہا تھا ہوں نہیں نہیں میں نے read address جو ہے نا وہ let's say کسی جگہ پہ میں جایا کہتا ہوں کہ میرا read address change ہو کہ 10 ہو گیا ٹھیک ہے تو اب میں نے address 10 دیا یا نہیں میں 10 number والے register کو پڑھنا اور یہ میں نے let's say read address 1 کو 10 کیا ہے 2 کو نہیں چھڑا تو 1 کو 10 کیا ہے تو 10 number پہ 50 پڑا ہوا ہے تو output پہ 50 آنا شروع ہو جے گا لیکن دوسرے کو نہیں چھڑا دوسرا 0 سے ہی پڑی جا رہا ہے تو اس کے پاس 10 آنا شروع 10 رہے گا ٹھیک ہے تو اب یہ hardware ایسا ہے کہ میں کسی بھی work کسی register پر لکھوا سکتا ہوں کسی بھی work کسی register پر پڑھ سکتا ہوں جو مرضی address دے دوں random کوئی مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں ترتیب سے address دوں جو مرضی دے دوں کیونکہ میں ادھر address کی port ہے میرے پاس میں پہلے 31 register پہ لکھوں پھر 0 پہ لکھوں یہ میری مرضی ٹھیک ہے تو یہ والا hardware جو ہے اس کو جب بھی ہم کوئی address دیں گے اور data دیں گے تو اس پہلے register کے اوپر data لکھا جائے گا تو it's kind of a random access thing جس کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پر access کر کے لکھوا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک چیز clear ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جو confident ہی نا کہ یہ اس کے اوپر data وہ آ رہا ہوگا جو لکھوا رہے ہوگا نہیں یہ read address پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے جو لکھوا رہے ہیں وہ read address پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس data پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم use کر رہے ہوں گا اور اب میں from now on میں اس کو as a block use کرنا شروع کرنا ہوں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر کے details سمجھنے کے لیے اچھی تھی یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اور ایک پہلی practice ہو جائے آپ کی design کی کہ ان building blocks کو جوڑ کے کیسے بنتا ہے دیکھیں اس کے بعد سے ہم اس کو as a block use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں اب اس کو مٹایتا ہوں diagram reg file کی ہوگی slides میں میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو میں slides upload کر دوں گا in fact جو جس طرح ہم ابھی lecture چال رہے ہیں بے شک آپ ابھی slides کو cover نہ بھی کریں تو next lecture تک تو کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ لیکن next lecture بعد وہ relevant ہو جائیں گی اور پھر ہم اس کو cover کر لیں گے ابھی بے شک آپ اس design کو ذہن میں رکھیں تاکہ next time جب ہم ادھر سے start کریں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوں کہ ہم کیا design کر چکے ہیں اچھا ایک building block جو میں نے کہا تھا کہ میں پہلے reg file discuss کر لوں اس کے بعد بتاؤں گا اور وہ ہے memory ٹھیک ہے سو اصل میں memory جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی complex ہوتی ہے وہ جب ہم memory پر آئیں گے تو سمجھے گی ابھی اپنی آسانی کے لیے ہم ایک memory کو اس طرح سے resume کریں گے کہ memory ایک ڈبہ ہے جس کی ports میں بھی لکھتا ہوں یہ آپ کو familiar لگیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس کو بعد میں کیوں ڈسکس کی ہے تو کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہیں کہ exactly red file کی طرح کی ports ہے صرف یہ ہے کہ میں نے اس میں read address لیدہ رکھا ہوا تھا memory میں آپ resume کریں کہ ایک ہی address ہے اسی طرح یہ آپ read کر رہے ہیں اور اسی پر ہی آپ write کروا رہے ہیں ایک وقت میں دو جگہوں سے آپ read write نہیں کروا سکتے بعض کا tram آپ کی dual port بھی ہوتی ہیں کہ بالکل ایسے ہی ایک اور set بھی ہوتا ہے کہ parallel میں آپ دو جگہوں پر read کر سکیں دو جگہوں پر write کر سکیں یعنی یہ dual port کا مطلب ہے اس کو ہم port کہتے ہیں ایک read write port پوری ہے یہ port کا مطلب ہے جس سے آپ لکھوا سکیں یا پڑ سکیں اگر میں کہا دوں کہ اسی طرح ایک اور میرے پاس address one data in one اور write enable one ہے اور یہ data out one ہے تو اب یہ اصل میں ہو گئی آپ کی dual port رہے ہیں کہ اس کی دو ports ہیں آپ ایک وقت میں دو جگہوں پر write کر سکتے ہیں دو جگہوں پر read کر سکتے ہیں یہاں تک چیز کلیر ہے صرف read file اور اس کا فرق کیا ہوگا جنرلی ریم میں ریج فائل تو ہم نے 32 locations کی بھی نہیں ہے ریم عمومن بڑی ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے سو ریم میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو ایکچوال میں جو ہماری ریمز لگی ہوتی ہیں وہ تو آپ جی بیز میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ والی جو ریم ہے آپ سمجھیں گے ہم میزیوم کر رہے ہیں کہ فیو کلو بائٹس تک یہ ہے ہزار دوزار چار ہزار locations اس میں ہے یعنی باتیس باتیس بٹ کی ہزار values یا بیسکلی ہم جب لوجک ڈیزائن کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہزار 1K جو ہیں 1024 لے رہے ہوتے ہیں یعنی ہم 2 کی پاور پہ چھلو 2 کی پاور 10 2 کی پاور 20 اس طرح سے بات کرو یعنی کہ 1024 یا 2048 یا 4096 4K 1K 2K 4K اتنی آپ values فیلال ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس memory میں ہیں لیکن یہ simplified model ہے اس وقت اصل میں RAM بڑی ہوتی ہیں اور تھوڑی سی complex ہوتی ہیں اور وہ complexity ہم discuss کریں گے جس وقت ہم memory management نہیں نہیں یہ DDR نہیں ہے یہ والی RAM جائیں ہم normally static RAM کہتے ہیں مطلب on chip static RAM ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے chip کے اوپر جو memory لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو processor کی chip ہے اس کے اوپر جو لگی ہے وہ تقریباً اس طرح کام کر رہی ہوگی ٹھیک ہے باقی آپ سنجھیں کہ بالکل ویسے کام کر رہی ہے جس طرح ریچ فائل کام کر رہی ہے ٹھیک ہے سو ایک میں دوسری پورٹ میں ڈازت ہوں تو سمپل کیا ہے کہ اگر میں نے اس پر لکھوانا ہے تو میں اس کو دوں گا data in red label اور address بتا دوں گا کہ میں کس location پر لکھوانا ہے ٹھیک ہے صرف فرق کیا ہے کہ location جو ہے نا وہ زیادہ ہیں اس case میں ٹھیک ہے بس that's it اس case میں data out اس case میں data out اسی جگہ سے آ رہا ہے اس case میں کیونکہ read address تھا اس case میں read address نہیں ہے تو read کے address بھی وہی ہے جو write کا address ہے تو اگر میں zero number والے address پر write کروارا ہوں تو zero number والے address کے ہی data out باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پرانا data out باہر آجے گا نیا والا لکھا جائے گا نیچے میں نے بنایا ہے کہ بعض کات آپ کی dual port بھی رہم سکتے ہیں ٹھیک ہے dual port کا مطلب ہے کہ آپ دو parallel میں بھی write بھی کر سکتے ہیں دو parallel میں read بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن normally ہم simply mostly ہم یہی والا model دیکھ رہا ہوں گا ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ اس course کے لیے ہم simplified یہ بھی فیلال رہت لیتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو آپ اس کو کر لیں گے اس وقت بلا وجہ آپ کو confuse کر یہاں تک چیز کلیر ہے ایڈریس data in write نیبل بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو ادھر کر رہے تھے کہ اگر write کرنا ہے تو address دو data دو بتا دو کے write کرنا ہے یا نہیں اور read port بھی اسی طرح کام کر رہی ہے سوائے اس کے read کے الادہ سے ایڈریس نہیں ہے بلکہ اگر صرف read کرنا تو اسی ایڈریس سے read ہو جائے گا تھی سو کائنڈ آف وہ جو read فائل میں ہم نے ایک آگے مرکس لگایا تھا اور ایک ادھر دی مرکس لگایا تھا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہی والا ایڈریس اس کی select لائنگ بجا رہا ہے ٹھیک ہے سو ادھر دو الادہ سے ایڈریس نہیں آرہا ٹھیک ہے تو پھر آپ کی یہ ریم بانی جی کچھ پوچھ رہے تھے اس کو بعض ریم میں read enable کا لائدہ سے لیکن عمومن ہم بر ڈیفولٹ read کری رہے ہوتے ہیں میں اس کو مطلب simplified نہ رہا ہوں نورملی یہ signal یہ essential signal یہ ہر ریم میں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے کچھ اس کے علاوہ optional signals ہوتے ہیں جس طرح ایک simple enable ہوتا ہے یا بعض اس کا chip select کہتے ہیں ٹھیک ہے بعض read enable ایک علاقہ سے signal ہوتا ہے کریڈ کرنا یا نہیں کرنا بعض کات data جو ہوتا ہے وہ مطلب burst mode اس کے اوپر ہوتی ہے bite enabled ہوتے ہیں بعض write enable ایک نہیں ہوتا اس کی 32 bit ہیں تو آپ پہلی bite دوسری bite دوسری بائٹ وہ میں اس لئے نے ڈال رہا کہ اس وقت میں complexity میں نہیں جانا جاتا اس کی ٹھیک ہے لیکن بہت ساری ریمز جانا عموما یہ والے essential signal ہیں اس سے آپ ریم کے کام mostly کر سکتے ہیں بائی ڈال ریڈ ہمیشہ کرتے رہے کیونکہ موڈیفائی نہیں کرتا تو بس ریڈ ہو رہے اور write آپ جب بھی کریں تو موڈیفائی ہو سکتا ہے اس لئے اس کا enable ضرور ہے کیونکہ اگر یہ نہ دیا تو پھر آپ write نہیں بھی کرانا جا رہے تو 0 پر 0 لکھتا وہ شروع کر دے گا اوکے یہاں تک چیز clear ہوگئے اوکے ایف پی جی میں یہ والی جو ریمز ہے نا یہ بنی بنائی ہوتی ہیں جس آپ نے اس کو use کرنا ہوتا ہے ریج پر آی بنا ابھی باقی کار 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 بنا ٹھیک ہے وہ اتنا دی پر پر چھوٹا سا پروسسر کہ لیں کہ یہ ایفی جی دی آئی کار بھی انتردکشن ہے اگر آپ کو یہ بلوکس آتے ہیں تو then what you need is کہ آپ کو ثوڑی سی ویرال آتی ہو وہ اگر آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ویرال آگ کے میں لیکچرز دی ہو ہیں وہ تین چار لیکچرز ہیں وہ آپ ویسے کاپی کر لیں ٹھیک ہے اور جس اپنے طور پر ویرال آگ کٹ سوپر لیپ میں پڑھی ہیں سپارٹن 3 بھی پڑھی ہیں اور زیبو بھی پڑھی ہیں جو زی بور زی لنکس ایف پی جی لنکس ایک آج کل نیا بھی آرکیٹیکچر آہ ہوا زینک جس ہم کہتے ہیں اس کے اندر ایف پی جی کے اندر مطلب اس چپ کے اوپر ایک پروسیر بھی لگا ہو ہارڈ آئی پی جس ہم کہتے ہیں کہ ایک آم کورٹیکس پروسیر لگا ہوا ہے جس پہ آپ سی کوڈ بشک چلاتے رہے ہیں جنرلی ایف پی جی ایف سی کل زی لما ہوتا ہے تو اس میں کئی چیزیں پھر اگر آپ سی میں کر لیں تو وہ آسانی ہی ہو ایف بی جی پہ لگ اوکے سو یہ ہمارا کینڈ آف بیلڈنگ بلوکس بھی ہو گئے اور ریج فائل ایک کمپوننٹ بن گیا ٹھیک ہے تو یہ اب ہماری میموری ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہوں ٹھیک اب ہم آ جاتے ہیں پروسیسر بنانے پر تھوڑا سا ٹھیک ہے تو ہم ایک سمپلی فائیڈ چیز سے شروع ہوتے ٹھیک ہے اور پھر ہستہ ہستہ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جاتے ٹھیک ہے پروسیسر ہے کیا چیز پروسیسر کہاں سے ایوال ہو گا جب یہ capability آپ کے پاس آگی کہ آپ ایسے چیزیں جوڑ سکتے ہیں آپ پاس save کر سکتے چیزوں کو تو پھر کسی نہ کسی نے سوچا ہوگا کہ ہم ایک ایسی مہین نہ لیں جس کو ہم بتا سکیں کہ یہ ہے سیکوئنس کام کرو تو وہ سیکوئنس آف کام کر سکتے کیونکہ ایڈر بھی ہے ملٹیپلائر بھی ہے سب کچھ ہے تو ایک سیکوئنس آف فائل بن جاتی ہے جو کیسل میں رانہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بائنری میں انسٹرکشن لکھ ہوئی ہیں جو بھی جس پروسٹر میں چلانا چاہ رہے ہیں سو ان کو ہم انسٹرکشن کہتے ہیں اور ایک سیکوئنس آف انسٹرکشن ہے جو اس کے اوپر چل رہا ہے اچھا ابھی جو کہیں گے انسٹرکشن میمری یا پروگرام میمری اور ایک ہماری میمری ہے جس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا اچھا اب ڈیٹا اور پروگرام میں کیا فرق ہے ڈیٹا اور پروگرام میں یہ فرق ہے کہ میں ایک پروگرام لکھتا ہوں سی میں سی لینگویج تو آپ سب نے دیکھی ہوگی کچھ ہنٹ میں کر کیا ہوگا اس میں آپ ہنٹ x let's say thousand declare کر دی میں اس کے بعد میں نے لٹ سے کوئی لگا دیا کہ for i is equal to zero i less than thousand i plus plus اور اس کے اندر میں let's کہتا ہوں sum is equal to x of i یا plus sum کو zero کر دیتا ہوں چھوٹا میں ایک loop لکھ دیا جو sum کر رہا ہے doesn't matter میں point دینے چاہ رہا ہوں یہ میٹ نہیں اب اس کے اندر دو چیز ہیں ایک کوڈ ہے جس میں یہ loop چل رہا ہے جس میں آپ condition check کر رہے ہیں جس میں add i 1 1 جس میں آپ x of i میں sum add کر sum پہ لکھوا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ خود variables ہیں ٹھیک ہے sum 1 variable ہے 1 x variable ہے جس 1000 depth ہے اور 1 i ہے تو 3 variables تو یہ variables ہے نا یہ مضیم کریں کہ data memory میں پڑھے یعنی کہ میں کہتا ہوں data memory میں sum پڑھا ہوا ہے 0 location پہ 1 پہ پڑھا ہوا ہے i ٹھیک ہے اب میں randomly assign کر ہوں ہماری understanding کے لئے randomly کر اور اس کے بعد میرے پاس x of 0 x of 1 x of 2 کرتے 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 1000 x 1000 ٹھیک یہ میرے پاس سب سے پہلے i کو 0 sign کر دو ٹھیک ہے تو program کیا کرے گا i کو 0 sign کر دے گا ٹھیک ہے پہلی instruction let's say load immediate i 0 ٹھیک ہے i کے اندر 0 value یہ میں بھی instructions discuss کروں گا آگے جا کے پھر میں نے کہ اچھا sum میں بھی 0 لکھوا دو load immediate تو actually میں آئی نہیں میں بتا رہا گا کہ کس جگہ پر 0 لکھوانا ہوگا تو میں کہتا ہوں let's say x0 پہ 0 لکھوا دو x1 پہ 0 لکھوا دو x2 پہ 0 لکھوا دو and so on اور پھر میں نے add کرنا ہے تو میں کہوں گا add or let's say x3 میں لکھوا دو x2 اور x1 کو add کر اور جب loop لگانا ہوگا تو اس کے لئے کچھ اور type instructions ہوں گی جو branch اور jump instructions جو ہم پڑھیں یہ اس طرح انگلیش میں نہیں لکھا ہوگا add اس کا ایک binary میں ہم convert کر لکھیں گے اور وہ actually ہمارا پروگرام ہوگا چل رہا ہوگا یہ assembly language ہے جب ہم نے اس طرح انگلیز میں لکھا ہے جو ہم define کریں گے پروس پروسسر بنا رہے ہیں ہم ہو سکتا ہے تو اس کو ہم convert کرنا بھی دیکھیں گے کہ اچھا ہم convert کیسے کریں اس کو سو وہ convert کر کے اس کلاس میں اور نیکس کلاس میں ہمارا یہ task ہوگا کہ ہم ایک چھوٹا سا پروسسر بنہا لیں پھر ہماری یہ والی understanding پوری ہو جائے گی تو پھر ہم یہ چیز کلیر ہوگی اور ریچ فائل جو ہم پڑ چکے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں جو کہ ہم ابھی جو پروسسر بنا رہے ہوں اس کے اندر use کر رہے ہوں یہ ایک میموری بھی ہو سکتی تھی دونوں طرح کی architecture exist کرتے لیکن ہم یہ والا لکھیں جس میں دو میموری exist کرتے ملٹیپل چپ تو لگی ہو سکتی ہیں لیکن ملٹیپل سلوٹس پہ بھی ایک ہی میموری ٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس سے مراد ریم نہیں اس سے ابھی مراد ہے آن چپ میموری جو لگی وہ عموما دو ہی لگی ہوتی ہے پروگرام میموری لگی ہوتی ہے اس کو آگے سو اب جو ہمارا اوبجیکٹیف تھا جو فرس موڈیل کے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پروسسر بنا دیں کیونکہ سی کے جو بیسک بیسک سے کام ہے وہ کر سکے سو بلکل بیسک سے کام ہے وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میرے ویریابلز میموری میں پڑے ہوئے میں رسک پروسسر بنانا جان ہوں میں اگر کچھ ایڈ سبٹریک کرنا ہے تو وہ ریج فائل میں ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایڈ سبٹریک ملٹیپلائی اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاس کوچھ ایسی انسٹرکشن ہونی چاہیے کہ میں ایڈ کر سکھوں اس ریجسٹر فائل میں اگر بتیس ریجسٹر ہے میں بتا سکھوں کسی بھی ریجسٹر میں ایڈ کر سکھوں میں کہا سکھوں کہ X4 X5 X6 اگر لکھوں تو اس کا ملتب ہے X5 plus X6 کرو X ملتب ریجسٹر نمبر اس ور اس کا ریجسٹر اٹھا کہ میں X4 میں لکھوا گئے X4 is equal to X5 plus X6 کرو چوتھے نمبر والے ریجسٹر پہ پانچ میں اور چھٹے کو ایڈ کر لکھوا سکھوں میں ایسی انسٹرکشن چاہتا ہوں جو ALU انسٹرکشن اس میں ایڈ آجاتا ہے سب ٹریک آجاتا بلکل اسی طرح سے باقی چیزیں اسی طرح لکھ رہو ہوں یہ 456 کو ہی بھی ریجسٹر ہو سکتے ہیں میں اس کو 30 کر دوں کو 0 کر دوں کو بھی نمبر ہو سکتا ہے اسی طرح سب ٹریک انسٹرکشن ہو جائے میبی وہ بھی سی فورمیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ملٹیپلائی کی ہو گی ٹھیک ہے ایکس جو بھی جو بھی نمبر آجے اس وقت نمبر میٹر نہیں کرتا ٹھیک نیٹس اسیمی کولن کا مطلب ہے کہ انڈ ہو رہی ہے اس ٹھیک تو یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس ٹھیکشن یہ دیزائن کریں اس کا ارکیٹیکچر کے کیا ہو چاہی اس یہاں چیز کلیر ہوگی اس کے علاوہ کچھ الیو کی شفٹ کی یا کوئی اور لوجک انٹ کی بھی انڈ کر سکیں آپ اور کر سکیں مگر میں سیمبلیسٹی کے لئے بھی تین انسٹرکشن دیکھ ہوں اچھا کہ ہم نے یہ کنونشن کہ جو سب سے پہلے میں لکھوں گا وہ ڈیسپنیشن ہوگی اور اگلے دونوں جو ہوں گے ان دونوں کو پڑھ ہے اس سے سبتریک کرنا اس پہ لکھوانا اس میں آڈ کرنا اس سے ملٹیپلا کرنا اس پہ لکھوانا ٹھیک یہ تک چیز کلیر ہے تو یہ تو ہوگی ہماری ALU انسٹرکشن اس کے علاوہ مجھے کیا چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے کہ میں میموری سے ویریابلز کو ریجسٹر فائلم لاز کو اصل میں تو میں اگر میں سی میں کوڈ لکھا ہوا تھا کہ بھئی ای 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 بی پلاس سی انٹو ڈ ٹھیک یہ جو انٹیجر تھے سارے جو یہ کئی پہ ڈیفائن کی ہوا یہ اصل میں تو میموری میں پڑے ہوا ریج فائل میں تو نہیں پڑے ہوا ٹھیک ہے تو مجھے کسی طرح ان کو اٹھا کر ریج فائل میں لے کر آنا ہے اور میں نے کہا تھا ریج فائل سے میموری درمیان کی جو انسٹرکشن ہے وہ لوڈ اور سٹور کی انسٹرکشن کلاتی ٹھیک سو لیٹس سے کہ میں لوڈ کی انسٹرکشن اس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ریجسٹر کا نمبر جو بھی میں لکھ رہا ہوں یہ کوئی بھی ہو سکتا اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ x2 ریجسٹر جو ہے اس کے اوپر جو کچھ پڑا اس کے اندر آپ ایڈ کریں 4 اس سے بنے گا آپ کی میموری ایڈریس ادھر سے آپ لوڈ کریں اور لکھوا دیں x1 پہ اچھا یہ میں نے یوں کیوں ڈیفائن کیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریجسٹر کے ساتھ آپ کوئی آفسیٹ دے رہے کیونکہ آپ امومن جو ایڈریس دینا چاہتے ہیں وہ کئی دفعہ ریجسٹر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ نے کیا ہوتا کس ایڈریس پہ جانا چاہیے تو ہم میموری سے ریڈ کرنے کے لئے مجھے کیا چاہیے ایڈریس صرف ایڈریس چاہیے میموری کو بتانا ہے کہ اس ایڈریس سے ریڈ کرنا ہے جو بھی ڈیٹا آرہا ہوں جتے تو ٹھیک میں یہ بتا ہوں کے کس ایڈریس سے ریڈ کرنا ہے اور جو ڈیٹا آئے گا وہ سٹور کہا پہ کروانا ہے کیونکہ ہم نے یہ کنونشن ڈیفائن کر دی کہ ڈیٹا جو ڈیسٹنیشن ہے وہ پہلے ہم بتا رہے ہوں ٹھیک یہ ہم خود اپنی اسیمبلی ڈیفائن اس پر کر رہے ہیں تو اس میں میں نے لٹسے بریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو آئیڈ کرنا ہے یہ ملٹی پلائن نہیں کر رہا ہے یہ آئیڈ کھا ہاں یہ ریسک آرکیٹیکچر ہے یہ کوئی فکس فورمٹ نہیں ہے اگر کوئی آپ اور آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں آپ اس میں دیسپنیشن بعد میں دیسپنیشن کرنے رکھ لیں کنمنشن کوئی آرج نہیں ٹھیک ہے یا آئیڈ بعد میں لکھو پہلے ریجز لکھو یہ تو آپ جب ڈیزائن آپ کر رہے ہیں تو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہم کیونکہ خور ڈیزائن کر رہے ہیں ہم ایک دفعہ سمجھ جب آ جائیں گی اس کے بعد سمجھ سمجھ جائیں گے تمہارے لئے سان ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ یار تقریبا مہی والے سٹیپ سے اچھا آپ اس پروسٹر کا درہ انسٹرکشن سیٹ دکھو آپ انسٹرکشن سیٹ پڑھیں گے اس کا آرکیٹیکچر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کیے کیا کام جی جی ڈیٹا میمری کے آرکیٹ لوڈ جو ہے نا وہ ڈیٹا میمری سے لوڈ کرے گا ریج فائل ٹھیک ہے ڈیٹا لوڈ کرے گا کوئی ویریابل اٹھا کے ہم لوڈ is used for میمری to ریج فائل store is used for ریج فائل to میمری اس کے اپوسٹ ٹھیک کوئی آپ کی instruction پروگرام میمری پر نہیں لکھوائے گی پروگرام میمری ہمارے لئے بس read only ہے ٹھیک ہے اس پر پروگرام پڑا ہوا ہے وہاں سے پروگرام چلتا ہے ہماری کوئی instruction پروگرام میمری پر جا کر نہیں لکھوائے گی ہم ہمیشہ لکھوائیں گے data میمری پر 4 plus x2 ٹھیک بلکھو یہ آپ کا بن گیا x1 is equal to ٹھیک ہے میمری کی x2 plus 4 index سے اٹھاؤ اگر آپ c کی notation سے اگر میں میمری کو کہہ رہے سمجھوں تو اس x2 plus 4 index پہ جاؤ اس address پہ جاؤ وہاں دیٹا اٹھا کے x1 میں لکھو آدھ ٹھیک تو اس کا یہ مصلاب بن گیا value کوئی ہو سکتی ہے میں اس کو اس لیے ایک register پر dependent کروایا ہے کیونکہ c میں pointers بھی ہوتے ہیں میں ایک simplified ورین یہ رکھ سکتا تھا کہ میں fix address دے دوں لیکن اس کو register کے ساتھ ایڈ اس لئے کروایا ہے کیونکہ بعض کاتھ آپ pointers یوز کر رہے ہوتے بعض کاتھ آپ جو classes میں آپ کہ پولی مورفزم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ بیس کلاس کیا تھی اس کے حساب سے address چینج ہوتے وہ کیسے کلکولیٹ ہوتے ہیں وہ register کی بیس پہ کلکولیٹ ہم ہرڈ ویر میں support رکھ رکھنے ہم اس پہ نہیں جا رہے ہم پروگرامنگ تو نہیں بات ہاں کہ یہ کر سکتے اگر اچھا ایک اور ہم کام یہ کریں گے کہ جو ہمارا zero number والا register ہے اس کو ہم define کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ zero ہی ہوگا it's zero register یعنی اس میں value zero ہی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ ہم write کریں گے تو کوئی write نہیں ہوگا یہ میشہ zero ہی رہے گا یعنی ریج فائل جو ہم نے بنائی تھی اس میں ہمارے sl میں 32 کے بجائے 31 register آئے گئے اور zero number والا register تھا اس کو fix hard wire کر دیا zero سے ground سے tie کر دیا جب بھی write آئے گا تو نہیں لکھا جائے گا جب بھی read کریں گے تو اس کا max اس کو tie نہیں کیا اس کے ساتھ ہم نے اس کو کہ یہ fix ground کے ساتھ tie ہے اس کی output ہمیشہ zero میں لے گی ساری bits یہاں تک چیز سمجھا گئی یہ data memory data پڑھا ہوا pointer بھی پڑھے ہو سکتے pointer کیا ہو پوائنٹر خود ایک variable ہوتا تو وہ بھی پڑھا ہو سکتا ہے اگر میں کہہ دوں کہ address of sum x is equal to end pointer x is equal to address of sum c میں یوں لکھیں تو کیا ہے کہ اس کا address zero ہے تو یہاں پر ایک اور variable ہے جس کا نام ہے x اور اس کے اندر کیا value ہے یہ zero value آگی اب کیونکہ اس کی type pointer کی use نہیں کرنا لیکن آپ کو back of mind یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہارڈ instruction میں ریجسٹر بھی ڈال دیں اگر ہم نے کسی fix location سے پڑھنا ہے تو ہم ادھر کیا کر دیں گے اس کو zero دیں گے x zero کیونکہ ہمیشہ zero ہے تو اس کا ملہ ہے بس four number address پہ جاؤ اور اس پہ جو بھی پڑھا وہ x پہ لکھو دیں تو یہاں مجھے لکھنی ہے جس میں مجھے register use کرنے میں helpful ہے تو for the time being آپ اس کو ignore کر دیں آپ سمجھیں کہ یہ x zero رکھا ہوا ہے جب اس کا وقت آئے گا جب ضرورت پڑھے گی تو ہمیں automatically سمجھ آجائے گی لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر x zero پہ لکھا ہوا تو اس کے مطلب 0 plus 4 پہ جاؤ اور memory کی اس فالی location سے access کرو data اور وہ اٹھا کر اس instruction کے through میں memory کی location سے value اٹھا کے reg file کے اندر لاز سکھتا اور اسی طرح میں واپس جب memory میں لکھوانا ہوگا اس کے لیے میری instruction ہوگی store word میں چاہوں گا اسی طرح address in rate ہو میں لکھ اسی طرح لیتا ہوں store word لیکن اس case میں destination memory ہے اس پہ یا تو میں اس کو پہلے لگ لیتا ہوں اگر ہم نے وہ convention رکھ نہیں ہے لیکن اگر آپ اسی طرح comfortable ہیں تو مجھے اس طرح زیادہ آسان لگ رہا کہ میشہ یہ ہے destination لیکن اس register کو read کرو اس میں جو بھی value پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے اس address پر لکھو آگر mem اگر mem ایک array ہو یعنی memory کو ہم array لیں تو یہ جو ہم c میں لکھتے ہے نا کسی بھی location پر جا کر ریجسٹر x1 کو اٹھا کے x0 پلاس 4 پر لکھانے گری یہ 4 میں لکھا ہوا ہے it can be any offset can be a fixed value جو بھی ہم دے سکھا گئی source to destination to destination source ہم کہ اس کو رہے جہاں سے data اٹھا رہے ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کہتے ہیں تو میں اس کو پہلے لکھ دیتا ہوں مجھے دونوں طرح سے کوئی آرڈ نہیں ہے صرف store word کے case میں ماری convention الٹی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے source لکھ دیا باقی سارے cases میں یا ایکشلی اس کو ممیون کر سکتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح define کر لوں ذرا آسانی ہو جائے ٹھیک ہے convention نہیں خراب کرتا ٹھیک اس کا کیا مطلب ہے کہ memory کے x0 plus 4 پہ آپ x1 لکھوا دیں ٹھیک many destinations پہلے لکھتے تو یہ اب reg files اٹھا کے memory پر لکھوا رہے ہیں جو بھی register کے اندر value ہوتی ٹھیک ہوگی یہاں تک چیز clear ہوگی یہ میں نے بلکل basic instructions پہ نہیں چار پانچ کے قریب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لئے جو hardware بنتا ہے وہ منالت ہے اور اس کے بعد پھر باقی instructions add کرتے رہیں گے تا کہ complexity ہمارے اتنی رہے جتنی ہم اس وقت handle کر سکتے ہیں اور پھر جب ایک چیز پہ comfortable ہو جائیں تو پھر اس کے آگے proceed کریں ٹھیک اوکی سو یہاں تک چیز clear ہے میبھی اس کے علاوہ بھی کچھ ALU instructions ہوں گی بات میں وہ ادھر mention نہیں کی مطلب کچھ اور ALU instructions بھی چل سکتے ہیں اس کے نیچے ٹھیک سو let's say کہ صرف میں نے ان کے لئے ادھر اس کو building blocks مٹھا دوں یہ بھی ذہن نشین ہے کہ ہم کہیں پہ بھی order لگا سکتے ہیں سب tractor لگا سکتے ہیں comparator لگا سکتے ملٹیپلائر مقس دی مقس لگا سکتے ریجسٹر لگا سکتے یہ ہمارے building blocks ہوں گے میں ان کو مٹھالتا ہوں تاکہ میرے پاس board پہ space بن جائے اور اس کو بھی میں مٹا کے صاف صاف دوبارہ scratch سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں چیز صاف صاف ہو ٹھیک اوکی سو جو بھی ہم support کرنا چاہ رہے ہیں instructions وہ ہیں add subtract multiply لو کچھ اور ALU کی instructions ہیں میں ALU لکھا لیکن it can be a set of instructions and and chan جو بھی کر سکتے ٹھیک ہیں ان کا کیا format ہے کہ اس میں تین register ہیں x1 x2 x3 ٹھیک ہے یہ number can be any numbers ٹھیک ہے اس کو میں بھی کہلتا ہوں destination اور s1 اور s2 کہلتا ہوں ٹھیک یہ source کہلتا ہوں ٹھیک یہ کوئی source ہے اور destination ہے اور یہی والا format ہے ان چاروں instructions کا ٹھیک پھر میں دو اور طرح instructions بنائی ایک load word جس میں میرے پاس destination register ہے اور اس کے بعد ایک source register ہے اور اس کے ساتھ ایک offset ہے ٹھیک ہے میں اس offset کو کہتا ہوں let's say offset ہی لکھتا ہوں ٹھیک یہ تھوڑا سا اس کے پیچھے چلا گیا بس اس is offset اور store word ہے جس میں excess اور offset ہے یا offset کو میں immediate value کہتا ہوں immediate value کا لفظ ہم اکثر use کرتے اس کا مطلب ہے کہ instruction کے اندر ایک fix value آ رہی ہے یہ immediate value ہے اور یہ ہم کسی destination پر لگوانا جا رہے ہیں یہ ساد art instruction ہے جو کہ ہم support کرنا چاہتے ہیں ٹھیک اچھا اب میں اگر hardware design کرنا ہے جنرلی میں design problem address کرتا ہوں کہ جو چیز لگنی ہے جو چیز شور ہے وہ چاہیے چاہیے وہ پہلے ہی بنالو اسے at least بالکل خالی دماغ نہیں ہے کہیں سے starting point میں نے تین چیزیں تو آپ کو بتا دی ہیں کہ تین چیزیں تو لگنی ہیں ایک reg file ایک program memory instruction memory اور ایک data memory سو یہاں تین چیزیں ہوگی ٹھیک ان کے signals میں بناتا ہوں لیکن important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ program memory میں instructions پڑی ہوں گی اور وہ instructions جو ہیں وہ اس format میں تو نہیں پڑی ہوں گی وہ تو binary numbers کے form میں پڑی ہوں گی تو need a mechanism کہ ہم اس کو binary number میں convert کر سکے اور وہ binary number اصل میں اس جگہ پر پڑی ہوں یعنی کہ اگر میں کہوں add x1 x2 x3 تو وہ numbers میں translate ہو کے وہ binary میں چیز بنجھے اور وہ binary پڑی ہو جس کا مطلب ہو کہ add x1 x2 x3 ٹھیک یہ جو step ہے عموما یہ کام کر رہا ہوتا ہے assembler اگر آپ software میں code لکھ رہے ہیں تو assembler کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی input لیتا ہے instruction جو اس طرح سے لکھی ہو اور ان کو convert کر دیتا ہے machine code میں جو binary میں eventually convert ہو ہوتا ہے جو آپ کی x2 file ہے وہ اصل machine code اس کے اندر پڑھو so ہم machine code بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو ہمیں ان کو کسی طرح convert کرنا ہے so let's say کہ total جو ایک instruction ہے 32 bit کی بنانا چاہتا ہر instruction 32 bit to simplify کہ ہر location پہ ایک instruction پڑی ہو تو پہلے مجھے اس طرح کی type instructions چاہیں ALU type instructions so کام کیا کرنا اس کے بعد تین register مجھے بتانے تو let's say کہ مجھے یہ بنانا ہے تو مجھے کسی طرح define کرنا ہے ایک format جو کہ convert کر دے آپ کے انگریزی میں لکھئی instruction نہیں ہے assembly میں لکھئی instruction کو machine code میں binary dream ہے ٹھیک ہے تو کیا کر سکتے اسیمبلر تو use کر سکتے ہم خود بنا رہے ہیں تو کوئی اسیمبلر تو نہیں ہوگا پھر ہمیں بنانا پڑے تو ہمیں کسی طرح بتانے کہ یہ instructions کام کیا کرنا ہے اور کسی طرح مجھے پھر یہ register specify کرنے ٹھیک ہے تو دو چیزیں specify کرنی ہے تین register مجھے بتانے کس register پہ میں لکھوانا ہے کن registers کو پڑھنا ہے دو register میرے source ہے ایک میرے پاس destination ہے تو let's start with registers ٹھیک ہے تو مجھے تین register بتانے ہے تین registers کے لیے مجھے اگر میں نے بتانا ہے نمبر میں بتانا نمبر کی فارم میں کہ یہ میرا register ہے ٹھیک ہے let's say میں نے کہا add x 2 x 4 x 6 یہ میں نے instruction تھی میں اس کو convert کرنا چاہتا اس کا binary مجھے کسی کا generate میں کہتا ہوں اچھا یہ total چار چیزیں ملتی کام کیا کرنا ہے 3 register ٹھیک اس کا مجھے کسی طرح bits میں بتانا ہے کہ یہ میرا destination register ہے وہ کیسے بتا سب میں ادھر کیا لکھ دوں تو پتا چال جائے گا کہ x 2 پر لکھوانا ہے اگر میں ادھر 2 لکھ دوں x تو صرف بتا رہا ہے register x سے کوئی meaning تو نہیں ہماری ثانی کے لئے x یا r 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 اصل میں تو یہ بتا رہا کہ دو number register ہے تو میں اس کا number ہی لکھ دوں اب question یہ ہے کہ کتنی bits کافی ہوں گی register بتانے کے لئے جس register پر لکھوانا ہے کتنی bits کافی ہوں گی یہ جو register ہے اس کے لئے کتنی bits کافی ہوں گی یہاں پر کیا ایک bit کافی ہوگی دو تین چار پانچ سات آٹ دس بتیس کتنی کتنی bits مجھے کافی ہوگی یہ ذرا سوچ کر دیں جی ہر register 32 bits جی جی اس میں اس کو بتانے کے لئے register خود کتنی bits کتنی بیٹ کتنی بیٹ کتنی یہ بتا رہا 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 کتنی کون اس کے لئے کیا میٹر کرتا ہے اس کے لئے میٹر کرتا ہے total register ہیں کتنے total register کتنے ہم نے زیون کی ہیں 32 ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے total 32 register یہ matter کرتا یہ bits کتنی ہونی چاہیے اگر total 32 register تو یہ ان bits نے کیا بتانا ہے register کا number zero number register پر لکھوانا one number پر لکھوانا two ٹھیک ہے total اس میں جو numbers آسکتے ہیں وہ کس range میں یا zero آسکتا یا one آسکتا یا two آسکتا up to 31 تک آسکتے 0 سے 31 تک numbers کتنی bits کافی ہیں بتانے کے لئے کتنی bits ہوں تو میں 0 سے 31 تک کوئی بھی number store کر سکتا ہوں 32 میں store کر سکتا ہوں 2 raised power 32 تک 4 giga سب سے بڑا number آسکتا بتیس بتیس بھی آسکتے ہیں 5 بت کافی ہے 31 آخری number دیکھ لیں منوری میں لکھ لیں 1 1 1 1 1 بنتا ہے 5 bits کافی ہے یا دوسری چیز یہ ہے کہ log base 2 لے لے بتیس کا 5 2 کی کون سی پاور ہے بتیس آج ہے log ویس 31 کے نہیں بتیس کی لے لیں بتیس ویلیوز بتیس کا log 2 لے لیں دو آپ کو 5 آجائے گا لاغ یہی بتا رہا ہوتا نا 2 ہی کون سی پاور ہے بتیس آج ہے 2 پاور 5 ہے کہ بتیس آج ٹھوڑا تا اگر architecture بٹ ہوں گی ٹھیک ہے پھر جب آپ 10 پہ آجتے ہیں تو 1 کے ہو جاتی ہیں 20 ہو جاتی ہیں 30 ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم چھوڑی سی ایکس سائز بات میں کریں جب ہم میمری کو ڈیل کر رہے ہوں گے لیکن ابھی سیمولیسٹی کے لیے سوچ سکتے ہیں اگر لوکیشن بنتی ہیں تو آپ اس کا لاغ بیس ٹو لے لیں تو آپ کو پتا جاتی ہو ٹھیک جو زیادہ آسان ہو اوکی اس کا مطلب ہے کہ پانچ بٹ سے پتا جال گیا کہ میری دیسٹینیشن کون سی ہے ٹھیک تو اگر میں بتانے بتانے میں کہ کس دیسٹینیشن پر میں لکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے سورس یعنی جس کو میں آیڈ کر میں جا رہا ہوں دی کے لئے یہ میرا آر ڈی ہو گیا اب مجھے سورس کے لئے کتنی چاہیے مجھے دو سورس بھی چاہیے یہ بھی تو بتانے ہے اس کے لئے کتنی بت کافی ہوں گی یہ کہاں سے کہاں تک جا سکتا یہ تو پھر بیٹس کتنی چاہیے ہوں گی فائی بیٹس چاہیے وہ اس کے لئے کافی ہیں اگر یہ پر 4 لکھ دیں اگر 31 جو بھی نمبر آرہا رہا رہا بس نمبر we need that number actually ٹھیک تو پروس ر کو ہم نے کسی طرح بتانا ہے بائینری میں ٹھیک تو ہم اس کو اٹھا بائینری میں convert کر کے ادھر لکھ اوکی سورس 1 ہو گیا سورس 2 کے لئے کتنی بیٹ چاہیے اس کے لئے 5 چاہیے ر register کے لئے میں لکھ ٹھیک ہے کبھی میں x لکھ رہا ہوں گا کبھی r لکھ رہ مپس کی دیکھ رہے ہوں تو اس میں s اور t رہ ہوتی ہے save register یا temporary register کچھ میں x ر ر ر ر ٹھیک تو میں بہت مکس کر جاؤں گا بات جو گیٹ کنفیوز جو میں ریجسٹر کے ساتھ رہا رہا ٹھیک یہ تھوڑا بہت آگے تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے بتانا ہے کہ کام کیا کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے ایڈ کرنا ہے سبٹریک کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس کے لئے کتنی بٹ چاہیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملے ٹوڈل انسٹرکشنز کتنی ہے ٹھیک ہے سو وہ نے بھی ڈیفائن نہیں کیا ہم نے تو بھی چار پوائن فائن کیا اور بعد میں اور ایڈ ہوگی تو لیٹس جس پوٹ ایسیف نمبر لیٹسے میں کہتا ہوں کہ سات بٹ میں رکھ لیتا ہوں فور کی کام کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بعض کاتھ ہم اس کو کہتے ہیں آپ کوڈ اس بٹ کو ٹھیک ہے کہ جو آپریشن ہے اس کا کیا کوڈ ٹھیک تو لیٹسے کہ میں باقی بٹس خالی چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کوڈ جانا میں فکس ہمیشہ رائٹ سائیڈ پر اس پر کر یہ کوئی نیسیسری نہیں اگر آپ اپنا پروسسر بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ کوڈ اس طرح رکھ لیں اور ریجسٹر اس طرح رکھ لیں کیونکہ ہم اب خود دیزائن کر رہے ہیں تو we are the masters تو ہم جو مرضی ڈیفائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مزے ہیں جب آپ کو دیزائن کر رہے ہیں let's put it on the right side اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری سات بٹس جو ہیں these are for آپ کوڈ ٹھیک ہے سو میرے پاس پانچ بٹس یہ پانچ بٹس یہ پانچ بٹس یہ اور پھر سات بٹس ادھر ہیں اور درمیان والی جو ہیں وہ مجھے اس ٹائپ کی انسٹرکشنز کے لیے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو وہ جب چاہیے ہوگی کسی اور ٹائپ کی انسٹرکشن نہیں تو اس میں میں استعمال کر لوں گا سو یہاں تک چیز سمجھا بھی سو لیکن ادھر میں لکھوں گا آپ کوڈ میں اگر میں ایڈ کرنا تو میں کیا لکھوں گا سپریک کرنا تو میں کیا لکھوں گا یہ مجھے دیفائن کرنا پڑے گا سو کیسے دیفائن کر سکتے ہیں میں لیٹ سے کہتا ہوں کہ یار بھائی ساب سے ساندھ رہی ہے کہ میں اس کو کہہ دوں گا یار زیرو ہوا تو ایڈ کرنا اس کو زیرو کر دوں اس کو وان اس کو تھری اس کو فور اس کو فائک آگے جو انسٹرکشنز آتی جائیں گے ان کو آپ کو ڈسائن کرتا جائیں ٹھیک ہے سو اگر ایڈ ہے تو ادھر زیرو لکھ دیں اگر سپریکٹ ایڈ ہے وان لکھ دیں ملٹیپلا ہے یا دو لکھ دیں ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیفائن کر لیا ٹھیک ہے اوکے یہاں تک چیز سمجھا گیا اوکے سو یہ ہم نے انسٹرکشن سیٹ ڈیفائن کر لیا ایک ٹائپ آف انسٹرکشن ڈیفائن کر لی جس کو اب بائنری میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس اے کہ یہی میپنگ ہے آپ کوٹ کی اور ریجسٹرز کی تو جسٹ لیٹس ڈو ایڈ سمال ایکسرسائز کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے میرے پاس انسٹرکشن آئی ملٹ اسیمبلر کے پاس انسٹرکشن آئی ملٹ ایکس تھرٹی ون ایکس ٹین ایکس زیر ایکس ٹو کہہ جاتا ہوں ٹھیک تو بائنری میں یہ کیا بنے گا مدھا آپ یہ چیز ہم نے ڈیفائن تو کر دیا تو آپ ہمیں پتا ہونا چاہیے سو یہ جو آپ کوڈ والی فیلڈ ہے ادھر کیا لکھا ہوگا تو لکھا ہوگا کیونکہ ملٹیپلای کرنا ہے ڈیسٹینیشن والی فیلڈ پہ کیا لکھا ہوگا اور سورس والی فیلڈ میں کیا لکھا ہوگا سورس والی ٹین اور ٹو ٹیک ہے اگر میں اس کو بائنری میں پوٹ کرنا چاہوں یہ بھی میں نے بائنری میں نہیں ہے تو میں نے ڈیسیمل میں لکھ دیا اس آنی کے لئے لیکن اصل میں یہ کیا بنے گا وان 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 فور ٹھرٹی وان اس سے اگلی بٹس ہوں گی ٹین جو کہ بنتا ہے وان زیرو وان زیرو پھر اس کی اگلی بٹس اس کی اگلی بٹس ہوں گی ٹو جو کہ بنتا ہے زیرو زیرو یہ پوری پوری پانچ پانچ بٹس میں نے کبر کرنی ہے ٹو ہوتا ہے وان زیرو لیکن مجھے زیرو 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 وان زیرو کیونکہ یہ پانچ بٹس میں آرہا ہے اس کے بعد کچھ بٹس ایکسٹرا ہیں یہ پانچ دس پندرہ ہے وہ سات ہیں پندرہ اور سات کتنے ہو جاتے ہیں بائیس اس کا منتر ہے یہ دس بٹس درمیان میں یوز نہیں اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یہ دس بٹس یوز نہیں کی اس کے بعد ٹو لکھنا ہے جو سات بٹ میں آئے تو ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات چھ پہ پانچ زیرو تو بائینری میں اصل میں پروگرام میموری میں مشین کورٹ جو لکھا ہوگا وہ یہ لکھا جائے گا جو ہم نے بھی ڈیفائن کیا یہ سمجھا رہی ہے بات کہ یہ جو پہلی سات بٹ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس پہ لکھا ہوا ٹو اس طرف سے پہلی پانچ پہ فائف اگلی پہ دس اگلی پہ ٹو اور درمیان والی ہم نے کچھ بھی نہیں فیل کیا ٹھیک ہے درمیان والی دس بٹس ہم یوز ہی نہیں کر رہے ہیں یہ والی جی ہاں میں نے اس کا 32 ٹوٹل ٹھیک یہاں تک چیز سمجھا گئی ٹھیک ہے یہ ہماری ایک ٹائپ آف انسٹرکشن ہو گئی جو کہ ALU ALU ٹائپ کی انسٹرکشن ہو گئی یعنی رج رج ٹائپ کی انسٹرکشن ہو گئی کہ ایک ریجسٹر سے دوسرے ریجسٹر دو ریجسٹر کو ریڈ کیا ان کو آپس میں ایڈ سبٹرائی کیا کوئی بھی ALU آپریشن کیا اور اس کا ریزرڈ ہم نے ڈیسٹنیشن ریجسٹر پر لکھوا دیم ٹھیک ہے یہاں تک چیز کلیر ہے بھی فلا جو ریج فائل کی سیلیک لائنز ہیں اس کو ہم ایڈرس بھی کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کوڈ ہے اس کو تو ہم ایڈرس نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اپنی ہم اپنی آسانی کے لئے اس کو ڈیسیمل میں دیکھ سکتے ہیں and we can always use a calculator to convert it or an assembler to convert it but اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے binary میں کیا بنے گا ایک دفعہ دیکھ لیتے سو جو ابھی آپ کی جتنی بھی windows اگر آپ use کر رہے ہیں normally اپنے desktop پہ جو .exe files ہیں یا .dll یا .lib ہیں جو کہ machine code میں ہوتی ہیں وہ eventually اس قسم کا intel کی assembly میں اگر آپ intel کا process use کہہ رہے ہیں تو وہ intel کی assembly میں eventually اس قسم کا machine code پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کہ اگر آپ کو intel کی assembly کی سمجھ تو آپ جا کے you can decode کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کر رہا subtract کر رہا multiply کر یا wheel studio میں آپ اس کی disassembly دیکھنا چاہئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ کوئی بھی program exception throw کرے اور وہ debug کی option دیکھتا نا اگر آپ wheel studio installed تو اس میں کھول کر دیکھا تو اس میں assembly دکھا رہا رہا ہوتا ہے وہ سازال بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ instruction ہے دوسری instruction you can actually see اس exe کے اندر کیا code پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو اس case میں کیونکہ ہم simplified process بنائے پڑی ہوا کرے گی کیونکہ ابھی ایک ہی پروگرام چلانا چاہ رہے آپ کی اصل میں artist سے load ہوگے memory میں جاتی ہے memory سے load ہوگے پھر memory سے چلے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے artist بنائی نہیں پروسیسر میں پروسیسر میں پروسیسر پڑھا ہوا پہلے سے ایک ہی class میں ہم یہ کریں گے کہ we'll start from here اور ہم پھر load اور store کا بھی اسی طرح format define کریں گے سلائیڈ میں کوشش کروں گا next class کے بعد upload کر دوں کیونکہ ابھی سلائیڈ relevant نہیں ہے ہم اس design کو کر لیں اس کے بعد relevant ہو جائیں گی تو میں پھر اس میں upload کر لوں ٹھیک تو آپ نے جو ابھی design تھوڑا بہت بنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے next time آئیں تاکہ ہم پھر ادھر سے سپیڈ پکڑ سکیں آج پہلا lecture تھا تو ہم تسلی سکھیں ٹھیک ہو کچھ ٹھیک ٹھیک ٹھیک